رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیضان رمضان بلیسٹ نائٹ سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نبیت نظامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پچیسویں رمضان مبارک کی افطاری آپ نے کر لی ہوگی اور دل میں یہ ہوگا کہ نہ جانے کتنے رمضان مبارک کے روزے اب رہ گئے ہیں اور ہم اس جستجو میں لگ گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے تاک راتوں میں عبادات کرسکیں اپنے اللہ رب العزت کو منا سکیں اس کی خوشنود ہی حاصل کرسکیں اپنے گناہوں کا کفارہ کسی بھی طور ادا ہو سکتا ہے تو ضرور کریں سواب کمانے کی کوشش کریں عبادات کرنے کی کوشش کریں اور جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں ضرور یاد رکھئے پیغام ٹیلیویجن کی پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے اس خوشکوار ایک سوچ اور احساس کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زکاة صدقات اور اتیاد کے لیے پیغام ٹیلیویجن کے ساتھ تعاون ضرور کیجئے یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ویسے تو ادروائز آپ ہمیں کیبل نیٹورک پروائیڈر کے ذریعے اپنے ٹیلیویجن سیٹ پہ نشریات دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل یا انڈروائیڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھ کے یا کسی بھی براؤزر میں live.pigam.tv لکھئے سرچ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو latest updates ملتی رہتی ہیں سوالات کے جوابات ملتے ہیں وہ سوچ وہ ذہن میں بات جس کا جواب آپ چاہتے ہیں most of the times جب ہم latest videos اور questions جن کے جوابات ہم نے دیئے ہوتے ہیں اپنی transmission میں upload کرتے ہیں تو وہ جواب آپ ہی کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب آپ ہمیں call کریں تو call کرتے وقت لینڈ لائن پہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں television set کا volume بند کرنے سے جو technical error آ جاتا ہے کہ ہماری آواز اور آپ کی آواز ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتی تو ٹی وی کا volume یا آواز بند کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جب آپ ہمیں call کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کیجئے لمبی بات نہ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں ذمہ داری کا احساس کیجئے آپ ہمیں YouTube کے live link پہ بھی questions پھیٹ سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں بات یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ انگلیش میں لکھ دیں اردو میں لکھ دیں آپ کو جواب ملے گا لیکن جب آپ انگلیش کے alphabets میں اردو کا message text کر کے بھیجتے ہیں تو اس کے spelling تھوڑے دیکھ لیا کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور ایسا نہ ہو کہ اس چیز کو نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ نے جو effort کی ہے وہ رائے گا ہو جائے اور وہ questions شامل نہ ہو سکے concerning questions relevant کوئی ایسی چیز جو یہاں کے مطابق نہ ہو وہ لکھ کے مت بھیجئے معزز میں مانو کا تعرف کرواؤں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبداللہ عزام صاحب ناتخہ ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے حافظ صاحب السلام علیکم خیریت سے ہیں جی آپ الحمدللہ شکر ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں جی مفتی عبدالولی خان صاحب معروف فالمدین ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے سر السلام علیکم علیکم السلام سر آپ بھی خیریت سے ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں دعایں سر آپ کی الحمدللہ ساتھ رہے گا بارہ بجے تک انشاءاللہ ویسے تو ساتھ ہے آپ سے رہانمائی لیتے رہتے ہیں لیکن آج چونکہ ٹرانسمیشن بارہ بجے تک چلے گی تو سوالات جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے گزارش کروں گا حافظ عبداللہ صاحب سے کہ بسم اللہ کیجئے بتائیے ہمیں کیا سنانے والے آپ میں آج آپ کے سامنے ایک دعایہ کلام پیش کروں گا جس میں اللہ رب العزت سے مناجات کی جاری ہے کہ وہ ہمیں بھی موقع فراہم کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے حاضری کے لیے پہنچ جائیں اللہ آپ کی زبان مبارک کریں اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے ہم پہنچ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ غفوری سکوہی انتظام ہو جائے غفوری سکوہی انتظام ہو جائے تواف کے لیے حاضر یہ غلام ہو جائے تجلیات حرم سے سوارلوں دھڑکن رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے رات بھر جو مطاف میں قیام ہو جائے الہی تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں مشکل صبح مکہ میں ہو تیبہ میں شام ہو جائے صبح مکہ میں ہو تیبہ میں شام ہو جائے الہی تُو جو راضی تو بات بن جائے تیرے ایک کن کے اشارے سے کام ہو جائے تیرے ایک کن کے اشارے سے کام ہو جائے مزا تو جب ہے خدایاں حشر میں کہہ دے مزا تو جب ہے خدایاں حشر میں کہہ دے میری بندے میری بندے تیرا جنت مقام ہو جائے میری بندے تیرا جنت مقام ہو جائے الہی ابن جہاں کی دعا ہے دل سے عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے عطا شفاعت خیر الانام ہو جائے غفور یہ سا کوئی انتظام ہو جائے توافق لیے حاضر یہ غلام ہو جائے توافق لیے حاضر یہ غلام ہو جائے اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعا کہی ہے اس میں مفتی صاحب کہ ہم سب کا ہی نام شامل ہو جائے ہم سب ہی چلے جائیں جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جن جن کی لگن ہے جن جن کی خواہش ہے جو لپے لاتے ہیں اور جو نہیں بھی لاتے کچھ ایسے ہیں جو اندر ہی اندر خاموشی سے مانگ لیتے ہیں کچھ ہماری طرح زبان پر لے آتے ہیں تو جن جن کے دل میں ہے جو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرت آپ فرمائے جی بہت شکریہ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے محفی صاحب میں کچھ کمنٹس ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گا پھر ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے لائیو ات محوش لکھتی ہیں اسلام علیکم بائیک والا یہ ہمارے ریگولر لکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں یہ لکھتے ہیں اسلام علیکم نظامی صاحب آگ تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں جی جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو ایمان و آفیت والی لمبی صحت والی زندگی دے آگ تو ماشاءاللہ بہت حشاش بحشاش لگ رہے ہیں جب آپ اس لگن میں ہو کہ آپ نیکی کا کام ہی کرنے جا رہے ہیں آپ دین کی خدمت کے لیے ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور مفتی صاحب یہ بھی تو دین کا کام ہی ہے ہم ٹرانسپیشن کرتے ہیں ٹرانسپیشن میں ہم لوگوں کے مسائل ان کے سوالات ان کی الجنے جو دین کے حوالے سے ہوں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو قرآن و سنت کی رہنمائی ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں تو پھر بندہ حشاش بحشاش بھی کرتا ہے الحمدللہ اکرہ اقبال ہمیں لکھ رہی ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام اس کے بعد اور بہت سے میسیجز ہیں پہلا میسیج جو ہمیں آیا ہے لکھتی ہیں اگر شوہر زکاة دینے سے منع کرتے یا یہ کہہ کر ہم پر گھر کا کرز ہے تو کیا مجھے ماننا ہے کہ زکاة کیا مجھے منع ہے زکاة دینا میں خود جوب کرتی ہوں اور وہ بھی جوب کرتے ہیں اور میں اپنے پیسے سے زکاة دیتی ہوں فرمائیے سر اس میں الحمدللہ و صلات و السلام و علیہ رسول اللہ اما بعد مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مکلف بنایا ہے شریعت کا پابند بنایا ہے ذمہ داریاں دون پر ہیں اب خوابن جو ہے وہ مقروض ہے اس کے ذمہ قرضہ ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ عورت زکاة نہیں دے گی عورت الگ سے مکلف اور پابند ہے اور خوابن جو ہے وہ الگ سے ہے تو یہ اپنی زکاة جو ہے وہ ادا کرے گی اور اس میں خوابن کی اطاعت ضروری نہیں ہے ایک بات اور ہے کہ اگر خوابند اتنا مقروض ہے کہ وہ مسکینی کی حد تک پہنچ چکا ہے یعنی غریب ہو گیا ہے تو اب یہی بیوی اپنے خوابند کو زکاة دے سکتی ہے یعنی زکاة باہر دینے کی وجہے اسی کو ہی دے دے لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ واقعی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ مستحق زکاة ہے مفتی صاحب اس کوئیسٹن سے یہ سوال ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہیں یہ ویل آف کما رہے ہیں یہ دونوں کما رہے ہیں اچھا گزر بسر ہے گھر انہوں نے جیسے بینک سے آپ لون لے کے لے لیتے ہیں یا جیسے بھی آپ نے کسٹوں پہ گھر لیا کسی سے رقم لے کے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں ان بہن کا پوچھنے کا مقصد مجھے یہ لگا ہے کہ انہوں نے گھر خریدا ہے لیکن کرس کی رقم سے خرید ہے جو یہ اتار رہے ہیں تو یہ ان کے جو شہر نامدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ میں کرسدار ہوں جبکہ ان کی بیگم وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کماتی ہوں تو میں تو دے دیتی ہوں زکاة یہ کماتی ہو یا نہ کماتی ہو اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے اور سال گزر چکا ہے تو اب اس کے ذمہ زکاة کی ادایگی ہے یہ زکاة ادا کرے گی اور خاند کے مقروض ہونے یا نہ ہونے سے اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ اس کے ذمہ ہے ہاں یہ ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے اور مسکین ہے ان کو زکاة دے تو یہ زیادہ ثواب ہے ورنہ جس کو بھی دے جس مسکین فقیر کو بھی دے محلے میں یتیم ہے مسکین ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے اللہ پاک سب کو اپنا مہمان بنائے آمین آپ کے بارے میں یہ میسج آئے جی ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں محمد شاہ ہیں منچن آباد سے جی السلام علیکم السلام جی جی کال کی آپ نے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میں نے اپنے عزیز کو پیسے دے رہا ہے جی وہ واپس نہیں کر سکتا وہ واپس نہیں کر سکتا تو وہ رقم آپ زکاة میں دے سکتے ہیں جو میں نے زکاة بن کی ہے جی ٹھیک ہے جی میں جواب لیتا ہوں شکریہ آپ نے کال کی سر فرمائیے گا یہ جو صورتحال ہے نا کہ ایک بندے نے قردہ لیا ہے وہ مقروض ہے اب ادائیگی نہیں کر سکتا یہ بندہ کہتا ہے میں زکاة میں اصول کر لیتا ہوں یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اور اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ایک قرد جو آپ نے اصول کر سکتے وہ اللہ کے ذمہیں ڈال دیا کہ وہ زکاة وہاں پر ادا ہو جائے گی یہ نہیں زکاة کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص آپ کا قردہ دے سکتا ہو آپ اسے قردہ لے لیں پھر واپس دے رہے کہ آپ زکاة میں اصول کریں یا الگ سے ان کو زکاة دے دے اور پھر کہہ دے بھائی میرا قردہ جو ہے وہ ادا کریں یہ صورت ہے یہ جو ہے نا معاف کر دینے والی بات اس سے زکاة کی اداگی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو اس کو وہ قرد کہتے ہیں وہ قرد جو مردہ قرد ہے یعنی اس کی اداگی کی امید نہیں ہے اصولی کی امید نہیں ہے تو آپ اس کو زکاة کے ذمہ میں لیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سیر اگر وہ زکاة دینے کے قابلی نہ ہو شخص تو پھر جس نے جس نے ادھار لیا ہے وہ واپس کرنے کا اہل نہ وہ دے ہی نہ سکتا اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھر یہ زکاة میں نہیں حساب کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے نورین حارون لکھتی ہے السلام علیکم جیوال اکمہ السلام سر مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ شوال کے روزے رکھنے کے لیے دو شوال کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا پورے ماں میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں ہاں یہ جو ہے نا شوال کے جو روزے ہیں اس میں وہ فقی زبان میں تتابع شرط نہیں ہے یعنی یکے بعدی دیگرے مسلسل رکھنا شرط نہیں ہے پورے شوال کے مہینے میں آپ رکھیں دو دن ایک ہفتے میں رکھیں دوسرے ہفتے میں دو اور رکھیں پھر تیسرے ہفتے میں دو اور رکھیں تو یہ تتابع شرط نہیں ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیئے مکمل کریں لیکن اگر ایک دن دو دن ایسے رکھتے ہیں وقفے کے ساتھ کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے محمد اکرام صاحب عارف والا سے کال کر رہے ہیں جی السلام علیکم اللہ علیکم السلام صدی نظامی بھئی کیا حال ہے جی الحمدللہ خوش رہیے شکریہ آپ نے کال کی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ میں نا یہ سوال کرنا دیتا ہوں یہ کہ یہ ہمارے جو اتقاو والے ساتھی ہیں باتیں اونچی کرتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے میں ابھی پوچھ لیتا ہوں تو مسجد کی کس میں توجہ دیتے ہیں یعنی یہ سوال کرتے ہیں اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ میں ابھی جواب لیتا ہوں سر فرمائیے گا تین باتیں پوچھئی اعتقاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں خلوت اور تنہائی یہ مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محجد نبوی میں اعتقاف فرماتے تھے تو خیمہ لگواتے تھے اور اس خیمے کے اندر ہی رہتے تھے وہاں پر ذکر اذکار تلاوت دعائیں یہ ہوتی تھی تو جو محتقف ہے اعتقاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خیمے میں زیادہ وقت گزارے اور اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑے اور جو دعائیں ہے اذکار ہے تلاوت ہے نوافل نماز یہ اس کام باقی جو مجد کی صفائی ہے اس کے لیے لوگ ہیں اور وہ عام دنوں میں بھی آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں کر لیا کریں اور جو وقت ہے ضائع نہ کریں کیونکہ اعتقاف اس میں خلوت اور تنہائی مقصود ہیں ٹھیک ہے یعنی بہت اونچی مد بولے کھانا کٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی کبھار نہیں ہے کٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں افتاری کر سکتے ہیں باقی پھر جائیں اپنے خیموں میں بیٹھیں وقت نہ ضائع کریں وقت نہ ضائع کریں آجے جی آگے ہیرہ بشیر لکھتی ہیں سبحان اللہ عمیر چوہدری لکھتے ہیں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ موت کے بعد انسان اپنے فوت عزیز و قارب سے ملے گا یا پھر جیسا کہ اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا ہے جو پہلے فوت ہو چکے ہیں قیامت کے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ شہادہ کے متعلق ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہو گیا ہے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے ان کے بعد جب کوئی اور شہید ہو جاتا ہے اور ان سے ملتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے اور ملتا ہے تو وہ جو دنیا میں لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی دین میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی دین کا کام کر رہا ہے کلمہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے تو وہ یستبشی رونہ وہ خوش ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو لامی الحقو جو ان کے تھا ابھی ملے نہیں ہے تو یہ ہے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد تو پھر قربتیں اور ملاقاتیں اور یہ سلسلہ باقیدہ ہوگا ٹھیک ہے میسس رحمان فیصلہ باد سے کال کر رہی ہے جی السلام علیکم والیکم السلام جی نوید بھائی میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے جی جی میں نے نا یہ ان سے رویسٹ کرنی تھی کہ مجھے میں نا کچھ بہت زیادہ کرد میں مطلع ہو گئی تو کچھ کہنے کہ شاید مطلب میری غلطی تھی یا کچھ بھی کر کے نا حالتی میرے پاس یہ کامدن کا ذریعہ بھی ہے جی تو اس وقت میں نے بہت زیادہ یعنی اس وزیفے کی کسرت کریں بہت زیادہ پڑا کریں صبح و شام اور جب بھی آپ کو موقع ملے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ جو مقصد ہے اس کو دل میں رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے پھر اللہ مکفینی بحلال لکن حرام و اغنینی بفضل لکن من سواک یہ دعا بھی کسرت سے اور پھر جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے شروع میں اللہ کی حمد و سنہ الحمد للہ رب العالمین پھر درود شریف پھر اس کے بعد جو اپنا مقصود ہے وہ بیان کرے اللہ سے پھر اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و سنہ اور درود شریف انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ میسیس احمد اوکارا سے جی السلام علیکم جی جی میری بہن فرمائیے کیا سوال ہے ایزامی بہن میں نے دعا کے لیے کہنا تھا میرے سے ایک سام ساتھ اپا کیلئے بہت شاہد تھا لیکن ایک سام سیدی افتراب آئی گیس کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا جی اینیوے اچھا وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی والدہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو دعا کر دیجئے جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے سننے والے ہیں اور ان کے گھروں میں بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں اللہ سبحانہ وطالہ ان کو بھی شفاء کامل آجل نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین آمین یا رب العالمین آپ کے لئے ایک اور میسیج آیا جی کہ بہت خوبصورت کلام پڑا ہے بھائی اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں آمین لیں جی سوالات جوابات آپ کی کالز سب شامل کی جائیں گی لیکن یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا حافظ عبداللہ عظام صاحب آپ شریف لائے thank you very much ملتے جی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے رمضان رمضان مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان ٹرانس مشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سوالات جوابات کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں ایک کمنٹ آیا مفتی صاحب اور بائک والا یہ ہمارے ریگولر دیکھنے سننے والے ہیں تو اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے ویورز ہیں جو پیغام ٹیلیویجن کو روٹین میں دیکھتے ہیں ریپیٹیڈلی کوئیسٹنز بھی کرتے ہیں اور ایک وقت میں جیسے اب یوٹیوب پہ ہم لائیو لنک پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ریپیٹیڈلی تین چار پانچ کوئیسٹن بھی آتے ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ پھر وہ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ جو انہیں زیادہ کوئیسٹن پوچھ لی ہیں سوالات پوچھ لی ہیں ان کو کوئی نام بھی ملے گا تو چلے یہ خیر کا کام ہے جی ضرور اس میں حصہ ڈالتے رہیے لکھتے ہیں کہ کل پھر آپ کے میت میں ساری رات بیٹھیں گے اور انشاءاللہ نہ آپ تھکتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہم بھی نہیں تھکتے الحمدللہ تو ٹھیک ہے جی کمپنی رہے گے انشاءاللہ اب یہ بات اس لیے بھی ہونے کی ہے کہ چونکہ ستائیس رمضان مبارک ہم نے فیس بک پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ پوسٹ پہ اپلوڈ کی ہے ہم سہری تک آنے آر رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معزوز مہمان آتے رہیں گے لائیو لینک آئیں گے آپ کے questions آ رہے ہوں گے آپ کی calls آ رہی ہوں گی ہم یہاں پہ آپ کو questions کے reply دے رہے ہوں گے جیسے ابھی دے رہے ہیں تو کل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک سما ہوگا اور ہم رات تین وجہ تک آپ کے ساتھ یہاں پہ live موجود ہوں گے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اچھا جی آگے لکھتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے بھائی نے جی بالکل شکریہ آگے پوچھا گیا ہے نظامی بھائی اور مفتی صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں ہماری بہنیں عزمہ زیاہ وہ لکھ رہی ہے کہ آپ کا صبر آپ کے صبر پر کہ لوگ روز ایک ہی سوال کرتے ہیں اور آپ پھر بھی اتنے تحمل سے جواب دیتے ہیں دیکھیں بڑی صاحب ہمارے ویورز بھی سمجھتے ہیں اس بار کو لیکن چونکہ ذمہت آرہی ہے پیغام ٹیلیویجن کی اس ٹرانس میشن کا مقصد ہی یہ ہے اب جو لوگ ریپیٹیڈلی ایک ہی سوال پوچھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹرانس میشن ڈیلی کر رہے ہیں تو کیا آپ ٹرانس میشن دیکھ نہیں رہے مفتی صاحب آپ یہاں سے دیکھئے کہ ایسے سے ایشیوز ہیں جن کو کبھی کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا اور پوچھنے والے کو کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں اور یا اگر کسی نے سمجھایا نہیں تو کبھی انہوں نے خود سے بھی پوچھا نہیں اس ٹرانس میشن سے ان تک جوابات پہنچ رہے ہیں ان کی الجنے حل ہو رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ بھی الحمدللہ اسرہ احسن السلام علیکم لکھ رہی ہیں جی والکم السلام نائے احسن لکھتی ہیں کہ السلام علیکم سب کو والکم السلام میرا سوال ہے کہ ہمارے بچپن میں جب سے دس سال کے ہوئے تھے تب اگر نماز نہیں پڑھتے ہوں تو کیا اس وقت کی نمازوں کی قضاء ادا کرنی ہوتی ہے اور اگر کرنی ہے تو طریقہ بھی بتا دے سبحان اللہ اللہ افتبر جو نمازیں رہ گئی ہیں تو اس کی قضاء دینا مشکل ہے تو اللہ سے معافی بندہ مانگے اور مغفرت طلب کرے باقی آئندہ کے لیے عظم پختہ کرے کہ آئندہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا تو بس یہ کافی ہے انشاءاللہ نوافل کی کسرت کریں عام نوافل دن کے وقت رات کے وقت نوافل کسرت کے ساتھ پڑھیں ترمیدی شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نمازوں کے بارے میں پوچھے گا نمازوں میں کمی ہوگی تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اس بندے کے نوافل ہیں کے نہیں اگر نوافل ہے تو نوافل کو فرائض کی جگہ میں قبول کر لیا جائے گا تو نوافل کی کسرت ہو انشاءاللہ وہ قضا نمازوں کی جگہ یہ نوافل آ جائیں گے انشاءاللہ زیشان عبداللہ صاحب کال کر رہے ہیں ہمیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی شکریہ آپ نے کال کی سہیوال سے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا سر میرا ایک قویسٹن ہے کہ یہ جو ہم اکثر آپ میں بھی گوشت ورک دیجنے جاتے ہوں گے اور ایک چیز ہے اس میں آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ نا وہ گوشت کی قیمت میں علائشے بھی اور چربی بھی ساتھ تول دیتے ہیں جی اور لیکن بعد میں سفائی کے نام پر وہ چیزیں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور شام کو پھر وہ فیڈ والوں کو سیل کر دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو دو درہا فروخت کرنا شریعت میں کیا حکم اس بارے میں جی شکریہ آپ کا کوئسٹن ابھی میں مفتی صاحب کے گوشت گزار کرتا ہوں بات تو ٹھیک ہے ہاں نہیں عام بات ٹھیک ہے یہ تو جو خریدار ہوتا ہے خریدنے والا اس کو بھی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے چربی ہے یا دوسرے جو حصے ہوتے ہیں یہ شامل ہی رکھیں یا تو آپ اسے کہیں کہ اس کو کاٹ کے الگ نہ کرے میں ساتھ لے کے جاتا ہوں اور اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں اور وہ کاٹ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہتے تو پھر یہ ان کی وہ جیسے جو چاہیں کریں دوبارہ فروض کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے ان کے پاس ہی چھوڑ دیا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگے نرگس صاحبہ لکھتی ہیں بھائی مفتی بھٹی صاحب آج نہیں آئیں گے جی وہ آج تشریف نہیں لائیں گے ان کی آج کمیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ کل وہ ڈیفینیٹلی آپ سے ملاقات کریں گے آج مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں آپ کے جو questions ہیں جو سوالات ہیں جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پوچھنی چاہیے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ ایمن رانی رکھتی ہے السلام علیکم وعلیقم السلام میرا سوال ہے کہ جو انسان میں نے آپ سے بڑی گزارش کی ہے اور لائف میں بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے مفتی صاحب میں یہ بات دو منٹ کے لیے کرنا چاہوں گا آپ کسی نہ کسی جگہ پہ تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی غلط انٹپریشن دیں دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات سرکولیٹ کر دیں جو انتشار پھیلانے والے موجود ہوتے ہیں کہ جو اصل چہرہ دین کا نہیں ہے اور کوئی ایسا question بھی لکھ کے نہ بھیجیں جو کسی کی دل آزاری کا سبق بنے اور جو اس platform سے related نہیں ہے کچھ questions ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن وہ لکھ دیے جاتے ہیں اور پھر ان سے problem پیدا ہو سکتی ہے تو ایسے question سے اجتناب کیجئے آپ سے request ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ system اس کو automatically generate کر دے گا اور اس کو spam میں ڈال دے گا آگے بڑھتے ہیں جی لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام relending money I have given money to a cousin knowing well he can't return it was my nia not to take it back can I consider it as a zakah even though I had nia to not taking back اس کا جواب میں آپ کو دوں گا لیکن بعد میں لیکن میں پہلے مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ جواب دے دیں یہ وہی question ہے جیسے ہمارے بھی بھائی نے پوچھا کہ وہ پیسہ جو واپس نہیں کر سکتے لیکن اس question میں یہ ہے کہ انہیں کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا cousin پیسے واپس نہیں کر سکے گا اس نے ادھار لیے اور میں نے اسی نیت سے دیے کہ میں واپس بھی نہیں لوں گا پہلی بات تو یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ zakahat کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں بھی ہو سکتے تو میں نے چونکہ اس کو ماف کر دیے اور اسی نیت سے دیے تو کیا مجھے عجر ملے گا زکاة میں تو وہ حساب نہیں ہو سکتے ایک بات ہو گئی باقی آپ کو عجر ملے گا اور بڑا عظیم عجر ملے گا کہ وہ رشتہ دار بھی ہیں اور رشتہ دار کے ساتھ اس طرح کی سل رحمی کرنا نیکی کرنا یہ ڈبل عجر ہے صدقے کا بھی عجر ہے اور سل رحمی کا بھی عجر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ جو آپ کے اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس طرح نیکی کرنا اس کے دو عجر ہے صدقے کا بھی اور سل رحمی کا بھی تو عجر ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک باتی 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 ہے میں نہیں رہا کہ آپ ایک باتی ہے یا باتی ہے باتی ہے یہ باتی ہے کہ وہ یہ ملے گا یہ چیئے لنے کیا ہے اور جو آپ کے باتی ہے یہاں پر بہتی ہے یہ ایک باتی ہے ہے اللہ علمیتی ہے آپ کی باتی ہے آپ کی طرح نہیں ہے یہ نہیں ہے جو ہمارے واحد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ آپ کی طرف ہے آپ کی طرف جو باتی ہے انشاءاللہ یہ سبت رہا ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں آنیا یاسر جی ابیہا صاحبہ اسلام آباد سے کال کر رہی ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام ربیہ جی ویری نائس نیم ربیہ this is not my fault جی لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے سننے میں ہم سب انسان ہیں ہماری ٹیم بھی انسان ہیں فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے جو فرزی روزے رہ جاتے ہیں یہ رمضان میں تو شوال کے روزے رکھنے سے پہلے ہم وہ فرزی روزے پورے کریں گی یا پھر ہم شوال کے روزے ہم رکھ سکتے ہیں بار میں فرزی رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں ابھی پوچھتا ہوں صرف فرمائیے جو بیمار شخص ہے یا خواتین ہے انہوں نے روزے نہیں رکھے تو فرد روزے رہ چکے ہیں جی تو اب وہ پہلے فرد روزے رکھیں گے پھر شوال کے نہیں یہ پابندی لازم نہیں ہے ان کے اوپر یہ پہلے شوال کے رکھیں اور پورے سال میں جب بھی ان کی مرضی ہو وہ باقی جو ان کے ذمہ روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اچھا جی کار کالر ہیں زری صاحبہ لاہور سے کال کریں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا بچہ ٹی وی کی آواز بند کریں آب بیٹا ٹی وی کی آواز بند کریں آرام سے تحمل سے ٹی وی کی آواز بند کریں پھر پوچھیں جو پوچھنے آپ نے میرا بیٹا ٹی وی کا والیم بند کر لیں جی اب بولیں میرا بچھا میرا موں بہت زیادہ خراب بہت زیادہ ایکنی پیگ پر ہے نا تو اگر روزے میں اگر ایکنی سے کوئی بلیڈنگ ذرا ہو جائے تو روزہ تو نہیں ٹھوٹا ٹھیک ہے میرا بچھا ویسے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں جی نہیں کچھ نہیں بس ویسے ہی کوئی ریمیڈیز یوں کر دیتی ہوں نہیں بٹا جو ایکنی ہوتی ہے آپ اس کو سیریس لیں چہرے کا معاملہ ہے تو جہاں پہ بگاڑ آ گیا خدا نہ خاص تھا تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اس کو سیریس لیں باقی میں ابھی مفتی صاحب سے اس کا جواب بھی لے تو آپ نے کال کی شکریہ سر فرمائی کہ چہرے پہ بہت زیادہ دانے ہیں تو روزے میں اگر وہ بچی کہہ رہی ہے اس میں سے بلیڈ نکل آئے یا اس طرح تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا نہیں روزہ خون نکلنے سے چہرے سے یا جسم کی کسی اور حصے سے خون نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے یہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا تو بے فکر رہے ہیں بعض وقت خون دینا بھی پڑتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے آگے پوچھا کیا ہے اسلام علیکم نوید بھائی وعالیکم السلام آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں مجھے ایسا وظیفہ بتائیے بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے میں خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں جزاکم اللہ خیرت سستی دور ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر بس آپ کو جو یہ احساس ہو گئے ہے کہ سستی ہے انشاءاللہ یہ اس سستی کی دور ہونے کی ابتداء ہے تو باقی یہ ہے کہ جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی اوپر ڈالی ہوئی ہے اس کا احساس کریں سستی دور ہو جائے گی باقی لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس نیت سے پڑھا کریں سستی دور کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا ٹھیک ہے ارسلان صاحب چنیوٹ سے کال کریں جی اسلام علیکم جی ارسلان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی سر میرا سوال یہ ہے ایک بندے کا سر فترانہ کتنا ہے اور فترانہ جو ہے ہم سب سے پہلے اپنے رشتلاروں میں دے سکتے ہیں یا ہم سائیوں میں جی شکریہ آپ نے کال کی جی ارسلان صاحب پوچھ رہے ہیں اس سال فترانہ کتنا ہے ہم اپنے ہمسائیوں میں دے سکتے ہیں یا رشتداروں میں دے سکتے ہیں فترانہ جو ہے یہ تیشدہ ہے تقریباً سوہ دو کلو گندم یا دو کلو سو گرام سوہ دو کلو احتیاطاً بندہ سوہ دو کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے سوہ دو کلو آٹا اس کی قیمت بندہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں سوہ دو کلو گندم کی قیمت معلوم کرے اور وہ ادا کرے فی کس فی بندہ سوہ دو کلو گندم یہ اس کے ذمہ اس کی ادائیگی ہے دوسرے نمبر پر یہ مسکین کا حق ہے دع مطل للمساکین حدیث میں آیا ہے کہ یہ مساکین کی خوراک ہے تو اب جو مسکین رشتدار مسکین ہے تو اس کو دینا زیادہ فضیلت والا ہے اور اگر وہ مسکین جو رشتدار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے تو وہ زیادہ حق دار بنے گا اگر نہیں ہے تو آپ کے آس پاس جو پڑوسی ہیں اور مسکین ہے مستحق ہے ان کو آپ دے دیں عجیز سر فرمائے گا کہ کہیں پہ سوہ دو کلو کا کہا کیا ہے کہیں پہ اڑھائی کلو کا کہا کیا ہے تو بہتر کیا ہے اس میں سے یا دونوں دیے جا سکتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ جو مقدار بندہ دے اڑھائی کلو ہے اڑھائی کلو دے دیں یہ زیادہ چیہ ون ناب سوہ دو کلو تو دیں سکتے ہیں ٹھیک ہے جی زینہ تلطاف لکھتی ہیں السلام علیکم بھائی والکم السلام ستارے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے اللہ پاک خوش رکھے سارے ستاروں کو پیغام ٹی وی کے شائننگ سٹارز پہلے بھٹی صاحب تھے اور آج ایک اور مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کیوں ہی تعریف کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں ہماری پیغام ٹیلیویجن کی مینجمنٹ ہو ہماری پوری ٹیم ہو ہمارے فسیلیٹیٹر ہو ہم سے مدد کرنے والے ہو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہو یقیناً یہ سب ستارے ہی ہیں اور یہی ستارے انشاءاللہ آخرت میں جگ مگائیں گے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگ مگائیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہماری انکاوشوں کو قبول کر لے گا آپ کی نیک تمناوں کا بھی بہت شکریہ جی اچھا جی آگے پوچھا گیا ہے اچھا پھر ہمیں ایک اور کمنٹ آیا ہے لکھتے ہیں میر اللہ شاوریز چویسٹ بلیسنگز on entire team of پیغام ٹی وی and help our brothers and sisters in پیلسٹین کشمیر and everywhere انشاءاللہ thank you very much for the nice words and definitely yes we pray for the all people sisters, brothers children, elders everyone who they are facing very tough time in پیلسٹین کشمیر, بوسنیا چیچنیا even everyone in the world definitely we pray for them ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں زینہ تلطاف لکھتی ہیں مختی صاحب سے کہ قرض حسنا کے متعلق پوچھ دے کہ اللہ پاک کو قرض حسنا دیا جاتا ہے وضاحت کر دے یہ جو قرض حسنا اللہ سبحانہ ماudi کو دنے کی بات ہے یہ اللہ کے بندوں کو قرض حسنا دینا ہے اور اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا ہے تو اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا یہ اللہ کو قرض حسن دینا ہے کسی طرح اللہ کے کسی بندے محتاج کو قرض دینا یہ بھی اللہ سبحانہم و تعالی کو قرض دینا ہے اور اللہ سبحانہم و تعالی اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے سات سو گنہ تک بدلہ عطا فرماتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے زینت التاف لکھتی ہیں بھائی مفتی صاحب سے پوچھتے کہ درودِ ابراہیم پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس پر جائیں گے جی ایک لائف کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں ساجدہ صاحبہ ہے سرگودہ سے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی جی میری بہن فرمائیے فرمائیے بھائی مفتی صاحب سے پوچھنا ہمارے گھر کے حالات ذور بہتر ہو جائیں کوئی وصیفہ بتا دے آچھا جی ٹھیک ہے جی میں ابھی کہتا ہوں سر پریشان ہے بہن ہماری چاہتی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے اللہ تعالی سانیہ فرمائے مشکلات دور فرمائے سختیاں دور فرمائے آمین یہ درود شریف کسرت کے ساتھ پڑھا کریں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں اور اس نیت سے پڑھا کریں یعنی بیٹھیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس نیت سے کہ آپ کے گھر کے جو سختیاں ہیں وہ ختم ہو درود شریف اس نیت سے پڑھے اور نماز کی پابندی ہو بروقت نماز پڑھی جائے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کرم فرمائے گا آمین آچھا جی وہ جو میں question پوچھنے لگا تھا زینت التاف پوچھ رہی ہیں بھائی مفتی صاحب سے کرز حسنہ کے مطابق مطالق پوچھ دیں اللہ پاک کو کرز حسنہ دیا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دیں آچھا یہ آپ نے بتا دیا آگے ایک اور وہی question وہ نے پوچھا ہے کہ بٹی صاحب سے بٹی صاحب نہیں آج مفتی صاحب ہیں جی سے پوچھ دیں کہ درود ابراہیم پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر میں تیس منٹس کے لیے پڑھ لوں تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی کیونکہ اس سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا مجھ سے اللہ اکبر یہ درود شریف جو ہے نا پھر بالخصو درود ابراہیم یہ سب سے افضل درود ہے اور بندہ اس کا ورد بنائے اور پڑھتا جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہوگی یہ تیس منٹ پڑھتے ہیں تو بڑی بات ہے کم بھی پڑھیں پھر بھی اللہ دعا قبول فرمائے گا اور ضرور قبول فرمائے گا یقین بند ایک ہوں رکھنا خلوس ہو نیت ہو اور جستجو ہو لگن ہو مانگتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہو ٹھیک ہے رابیہ ناصر صاحب آوکارہ سے کال کریں جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائے فرمائے سر میں نے بابا کے لئے دم کے لئے پوچھنا تھا ان کے لئے سر میں کل سے درد ہوئی جا رہی ہے انتحا کے درد ہوئی ہے بردار سے باہر ہے کس کے سر میں بابا کے آج آپ کے فادر کے سر میں ٹھیک ہے اور بابی کے لئے پوچھنا تھا ان کو دوستہ روگنے چاہتے اور اولاد میں آجھے جی ٹھیک ہے جی میں ابھی کہتا ہوں کہ جی دعا کروا دیں آپ کے لئے آپ کے فادر کے لئے اور آپ کی بابی کے لئے کال کی آپ نے شکریہ دیا جی وزیفہ بھی بتائیں گے جی سر فرمائے وزیفہ تو ہم پہلی بتا دیتے ہیں وزیفہ جو ہے درود شریف کی کسرت ہو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کسرت کے ساتھ پڑے اس نیت کے ساتھ جو مقصود ہے اس کے لئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ درود شریف کسرت کے ساتھ اللہ کرم فرمائے گا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہم و تعالی آپ کے والد ماجد کو سہت عطا فرمائے سر درد جو ہے اللہ تعالی اس سے ان کو سہتیاب فرمائے اور جو آپ کے بابی ہے اللہ سبحانہم و تعالی اس کی گوت کو ہری کر دے اور اولاد نرینہ سے نوازے جو ممر ہو اور صالح ہو سلاحیتوں والا ہو لمبی اور اچھی زندگی والا ہو آمین آمین اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فادر کا ڈیفنیٹل ہو بھی سکتا ہے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو ڈاکٹر کو لازمی دکھائیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہو جس کو میڈیسن سے فوری طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی سوالہ جوابات سب شامل کی جائیں گے لیکن ایس کے ابھی ہمیں جانا ہے نماز عشاء کے لیے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں آپ کی لائف کالز آ رہی ہیں ٹیکسٹ ہم آپ کے ہاں پر ریسیف کر رہے ہیں یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا لیکن آئیے پہلے چلتے ہیں نماز عشاء داکر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا زامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمضان افتار ٹرانسمیشن میں بلکہ بلیس نائٹ سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر موزس مہمان جو میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں معروف عالم دین ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے ریٹن جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں کاشی بلتی لکھتے ہیں سلام علیکم نویب بھائی ان مفتی صاحب کیا آپ کے لئے سلام آیا والیکم السلام میسٹر بھٹی لکھتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام میں کسی کی شاپ پر ملازم ہوں اگر وہ نماز کے وقت چھٹی نہ دے یا کام اتنا کروائے کہ روزہ لگ جائے تو کیا کریں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور کوئی دوسری جگہ جو ہنا جو آپ کی تلاش کریں وہ شخص جو نماز نہیں پڑھنے دیتا اور اتنا کام لیتا ہے کہ روزہ لگ جاتا ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ کوئی اور جگہ اس اچھی بہتر جہاں پر نماز پڑھنے کی سہولت ہو تو یہ وہ اثر ہو جائے آجا مفتی صاحب یہ بھی فرمائے گا ایسے لوگ جو دین اسلام میں شامل ہیں خود بھی مسلمان ہیں اور وہ صلح رحمی نہیں کرتے خاص طور پر رمضان و مبارک کے حوالے سے ان بھائی کا question مجھے تکلیف اس لیے دے رہے کہ آخر وہ شخص بھی تو مسلمان ہے مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں مسلم ملک میں رہے ہیں یہ بہت ہی نا یعنی ظالمانہ طرز عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ یہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے روزے اور نماز اور ان عبادات کا خیال لگتے ہیں چھوٹی دیتے ہیں اور نماز پڑھنے دیتے ہیں تو یہ کیسا مسلمان ہے جو کہ یا مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اور پھر بھی یہ اس کا تردہ عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے آمین آگے ایک آشف بلتی لگتے ہیں ایک آشف بلتی لگتے ہیں مفتی صاحب آپ کے لئے بھیجے جو انہیں کائنلی میک دعا فر ہول مسلم اممہ اور میک دعا کہ اللہ یونیت مسلم اممہ اور قرآن اور سنہ اور سنہوں کے مہتوڈالوجی سالف صالحین دیفنیٹلی ایل رکھر سٹو مفتی صاحب مفتی صاحب ہل دو اس انشاءاللہ تعالیٰ میک دعا کروا دیجئے اور دعا ہے تمام مسلم اممہ کے لئے اور سلف صالحین کے جس طریقے سے وہ دعا مانگتے ہیں اس طرح سے دعا منگوائیے اللہ تعالیٰ مسلم اممہ کو متحد کرے قرآن و سنت پر سلف کے منحج کے اوپر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے محنت بھی کرتے ہیں اور ہم سب کو یہ محنت کرنی چاہیے کہ مسلمان متحد ہو مسلمان متحد ہو بھی سکتے ہیں تو قرآن و سنت پر اور اسی طرح جو سلف کا منحج ہے وہ نہایت صاف سترہ منحج ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب اللہ علیہ وسلم آگے شازیب شاہ لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام نرکی صاحبہ لکھتی ہیں بھائی میرا سوال ہے کہ میرا بڑا بھائی اس کی ایج عمر تقریباً پچاس سال ہے اس نے زندگی میں کوئی چار سے پانچ بار نماز پڑھی ہوگی میں اس کی آخرت کے لیے بھی بہت فکر مند ہوں اس کا جواب بتا دے واقعی اس بہن کی پریشانی جو ہے وہ حق بجانب ہے اور یہ پریشانی ہونے بھی چاہیے کہ بھائی ہے سگہ بھائی ہے حقیقی اور پھر اس کا یہ انداز ہے کہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتا پچاس سال عمر ہے جب بندے کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو جائے پھر پختگی آ جاتی ہے کوئی روشد کوئی سمجھداری لیکن اس کے بوجود اس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو ہدایت نصیب فرمائے نماز کی طرف راغب ہو جائے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعایں کرتے رہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت پر لے آئیں نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ تو یہ ان کا یہ تھا کہ آمال میں نماز کے سوا یعنی آمال میں تر کے نماز کو وہ کفر سمجھتے تھے باقی کوئی عمل چھوٹ جائے تو اسے کفر نہیں کہتے تھے لیکن نماز بندہ چھوڑ دے قصدن عمدن چھوڑ دے تو صحابہ کرام اس عمل کو کفر کہتے تھے کہ یہ تو کفر والا عمل ہے حادیث کے اندر بھی بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس بھائی کو تمام بھائیوں کو بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے آمین آسیا صاحبہ آزاد کشمیر سے کال کر رہی ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا بچوں کے ڈائپر بدلنے کے بعد ان کو دھونے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہاں یہ سوال بہت کیا جاتا ہے وہ حدیث ہے نا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خواتین اس سلسلے میں پوچھتی ہے کہ بچہ ہے ڈائپر بدلنے سے وہ ہاتھ تو لگی جاتے ہیں دھونا پڑتا ہے بچے کو تو کیا وضوح ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے وضوح اہل علم کا جو راجح قول ہے وہ یہی ہے شیخ ابن عباد رحمہ اللہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر محققین کے تحقیق یہی ہے کہ چونکہ یہ بچہ ہے اور اس طرح جو ہے اس سے ہاتھ لگنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا بے فکر رہے ہیں ان کا وضوح قائم رہتا ہے ٹھیک ہے آسیہ صاحبہ آن لائن ہے ازاد کشمیر سے جی السلام علیکم آسیہ صاحبہ وعلیکم السلام جی فرمائیے کیا سوال ہے میرا سوال تھا کہ میں نے بکری رکھی ہوئی تھی تو اس نے بچہ دیا تو میں نے کہا کہ میں یہ بچہ بیڑا کر کے تو اس کو بیج کے جب چالیس پچاس ہزار کا ہوگا یا تیس کا تو میں یہ پیس سب مسجد میں دوں گی میں خود نہیں خرچ کروں گی تو وہ بہترہ ہی میرے گیا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں اب میرے پاس مسائل نہیں ہیں کہ میں پیسے ہی دے دوں مسجد میں اس لیے یہ بات پوچھنی تھی کہ اس کا مجھ پر کیا ہے جی آپ پریشان نہ ہو بھی جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے سر بتائیے گا ان کی نیت تھی کہ بچے کو بڑا کریں گے بکری کے بچے کو اس کو سیل کریں گے جو رقم ملے گی وہ مسجد کو دے دیں گی لیکن وہ بکری کا بچہ ہی فوت ہو گیا آپ کے استطاعت میں نہیں ہے یعنی آپ کے ذمہ اس نظر کو پورا کرنا لازم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جس کی نظر آپ نے مانی تھی وہ جانور زندہ ہی نہیں ہے وہ مر گیا ہے تو اب آپ کے ذمہ کوئی اس نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق دے لیکن اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت برکل نہیں ہے یہ کافی پریشان لگ رہی تھا جی اب تو بچے ہی رہا تو میں کیا کروں ہم بچے ہی نہیں رہا جس کی نظر مانی جب وہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اور استطاعت نہیں ہے جہاں پر استطاعت نہ ہو پھر نظر پوری کرنا لازم ہی نہیں ہے آجا مفتی صاحب ان کی نیت کا ان کو صلاح ملے گا بالکل ملے گا ہاں جی ہاں جی نیت جو ہے نا وہ تو دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا ابھی اس نے وہ نیکی نہیں کی تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اگر نیکی کرے تو پھر دس گناہ اور مزید بھی اس کے اندر اضافہ اللہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے میسٹر بھٹی لکھتے ہیں رمضان میں میرا میدہ بہت اپسٹ ہو جاتا ہے بار بار وضو کرتا ہوں ہوا خارج ہو جاتی ہے کیا کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ وہ اپنے معامولات کو ذرا درست رکھے کھانے پینے میں اور پھر جو وضو ہے وہ پہلے بندہ واشتروم جائے اور ان نمازوں کے وقعات میں پہلے کوئی ادھا گھنٹا پہلے جا کے پھر اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ نہیں بنے گی تو ہوا خارج ہونا اور اس طرح کی صورتحال اور اگر یہ ہو کہ مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر یہ بندہ استحادہ کے حکم میں ہے استحادہ وہ خاتون جس سے خون جاری رہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ دو نمازوں کے لیے ایک وضو کرے دو نمازوں کو جمع کرے یا ہر نماز کے لیے وہ الگ الگ وضو کرے پھر ٹھیک ہے کافی ہے ہوا خارج ہوتی ہے تو خیر ہے کھانے پینے کا بھی تھوڑا خیال رکھے کھا کے لیٹے نا ناملی ہم سہر میں کیا کرتے ہیں کھایا نماز پڑی اور فوری طور پر لیٹ گئے اور پھر غزہ اس طرح سے ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتی تھوڑے زن معاملات کا بھی خیال رکھے باقی جیسے آپ نے فرمائے محمد عمیر انور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام زمدہ آپ کیا لے ساتھیں الحمدللہ چوک سرور شہید لاہور سے ہی کال کر رہے ہیں جی نہیں سر چوک سرور شہید ہے یہ سٹی علاقہ زلہ مظفر گھر میں آچھا زلہ مظفر گھر میں ٹھیک ہے فرمائیے کیا سوال پوچھیں گے آپ اچھا سال جی پہلا سوال میرے یہ ہے کہ باہر میں کام پر جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو جیسے دیکھیں اثر کا ٹائم ہو گیا ہے چار بجے سوہ چار بجے تک ٹھیک ہے تو میں کوشش تو کرتا ہوں وہ مسجد بھون لوں کہ جہاں مجھے پتا ہو گیا اس میں ازان ہوگی یا نماز ہو سکتی بعض وقت ایسا ہوتا سر مسجد نہیں ملتی کوئی ٹھیک ہے اور مجھے نہیں پتا ہو گیا اس میں اگر ازان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر کسی مسجد میں ازان نہیں ہوئی تو کیا اس میں میں نماز ادا کرلوں تو نماز میری ہو جائے گی جی ٹھیک ہے میں ابھی جواب لیتا ہوں شکریہ دوسرا سوال پر یہ ہے کہ کتنے کلومیٹر تک میں جاؤں تو میں مطلب کے دھگانہ دا کرتا ہوں آچھا جی ٹھیک ہے دونوں سوال ابھی آپ کے ایڈریس کرتے ہیں سر فرمائیے گا جب وقت داخل ہو جائے وقت کے داخل ہونے کے بعد پھر جو بھی یعنی نماز کا وقت ہے بندہ پڑھ سکتا ہے وہ ازان کہیں پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر بالکل سہرا ہے تو پھر یہ خود ازان دے اور نماز پڑھے اور اگر سہرا جنگل نہیں ہے عبادی ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ نماز پڑھ لے اگر مجد ملتی ہے تو مجد میں پڑھے مجد نہیں ملتی تو جہاں پر بھی یہ ہے نماز پڑھ لے انشاءاللہ تعالی اس کی نماز قبول ہے دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کتنے کلومیٹر دور جائے تو دھگانہ نماز پڑھ سکتا ہے جو اپنا شہر ہے اس شہر سے بندہ یعنی اتنی مسافت پہ نکلے جس کو مسافر سمجھا جائے یعنی بندہ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو مسافر سمجھا جائے تو اہل علم کا اس بارے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بعد اٹھتر کلومیٹر بتاتے ہیں بعد جو ہے وہ بائیس کلومیٹر بتاتے ہیں انہیں اکیس بائیس کلومیٹر شہر سے باہر ہو تو اس پر بندہ عمل کر سکتا ہے ٹھیک ہے آئیشہ صاحبہ لہور سے کال کر رہی ہیں جی اسلام علیکم جی وآلیکم مسترون جی اسی ساتھ میں نے میرا سوار جی جی کہ ہم لوگ سلیپرز بغیرہ پہن کے وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو کیا ہمارا وضو اور غسل ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے میں ابھی جواب دیتا ہوں سلیپرز پہن کے جو چپنیاں ہوتی ہیں وہ پہن کے وضو یا غسل ہو جاتا ہے یہ سلیپر جو پہن لیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ پاؤں کے تمام حصوں تک پہنچ جاتا ہے جی جاتا ہے اولیوں کے درمیان میں پانی پہنچ جاتا ہے نیچے تلوے جو ہے وہاں پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے تو وضو غسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر جسم پاؤں کے ساتھ جوتے ایسے بالکل چسپاں ہیں کہ درمیان میں پانی پہنچتا ہی نہیں پھر تو ظاہر ہے وضو غسل نہیں ہوگا لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہو جاتا حملی ہوتا ہے یہ کہ وضو کرنے کے لیے آپ اتارتے ہیں سلیپر اتارتے ہیں نہاتے ہوئے بھی آپ اتارتے ہیں کہ پاؤں صاف کر لیں ٹھیک ہے جی بائک والا ہمارے ریگولر لکھنے والے لکھتے ہیں السلام علیکم نظامی بھائی والاکمہ السلام میرے والدین کے لیے مفتی صاحب سے خصوصی دعا کروا دیں ان دونوں ہی ویمار ہیں ان کے والدین کے لیے دعا کیجئے پلیز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ سبحانہ وتعالی ان کے والدین کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے صحتیاب فرمائے شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ان بہنوں میں سے اللہ تعالی ان سب کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آمین آمین آگے پوچھا گیا ہے کہ السلام علیکم سر و علیکم السلام میری والدہ کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی دونوں کا آپریٹ ہوا وہ واکر کے ذریعے بہت مشکل سے چل سکتی ہیں اگر بار بار وضوح ٹوٹ جائے تو کیا کرے تو یہ پہلے بھی ہم نے ارد کیا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے خاتون ہے مرد ہے اور ان کو وضوح کرنے میں دقت پیش آتی ہے تو ان کے لیے دون نمازوں کو جمع کرنا جائد ہو جاتا ہے یعنی زہر اثر ایک وضوح کریں زہر اور اثر کی نماز کو اکٹھا کریں پھر مغرب عشاء کو اکٹھا کریں فجر الگ پڑے تو یہ ایک آسانی سہولت جو ہے اس طرح کے اشخاص کے لیے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وحید رضا لکھ رہے ہیں نوید بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب کو بھی جی بہت شکریہ آمین آپ کو بھی جزا کر اللہ جی بالکل میرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ہاں جب سفر ہو اور سفر شرعی ہو یعنی کہ وہ جو مقدار حدیثوں میں بتائی گئی ہے اس طرح کا سفر ہو تو دو نمازوں کو جمع کرنا یہ مشروع ہے اہل علم نے لکھا ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور تقریبا اب تو سب مسالک والوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے اور کرتے ہیں اس میں تو جائد ہے بلکل درست ہے اور اس کی بجائے کہ نماز ہی رہ جائے ہم دیکھتے ہیں بعد اوقات سفر کرتے ہوئے کہ گاڑی والا گاڑی روکتا نہیں ہے اثر کی نماز نکل جاتی ہے زہر کی نماز نکل جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں سواریاں وہ کہتے ہیں کہ گاڑی روکو وہ نہیں روکتا تو پھر نماز نکلنے کی بجائے یہ اچھا ہے کہ بندہ دو نمازوں کو جمع کرے سفر کے دوران تو نمازیں ادا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے شہزاد احمد لکھتے ہیں بھائی جان اور استاد محترم یہ بٹی صاحب کے حوالے سے لیکن چونکہ مفتی صاحب ہم موجود ہیں تو میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ لال گائے کا کیا مقصد ہے جو آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز بہت زیادہ نیوز دیکھی ہوں گی اور آج کل بڑی زبان زدہ عام ہو رہی ہے یہ بات کہ لال گائے کی قربانی کے لیے جو تیاری ہے اور پھر اس کی جو ایک ڈیٹیل ہے ہمارے پاس تو فرمائیے گا اگر آپ مناسب سمجھیں میں اس بارے میں کچھ زیادہ مطالع نہیں کیا ہے میں اسرائے کرتا ہوں کہ اپنے جو ہماری ٹیم ہیں ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں یہ وہ ریپلائے کر دیں گے شہزاد احمد صاحب لکھتے ہیں جب بھی موبائل آن کریں تو ہر دوسری ویڈیو اس کے مطلق آ رہی ہے جی ہم نے یہ کہہ دیا ہے اچھا شازل سلمان لکھتے ہیں کیا پالنے کی نیت کے لیے بلی خریدی جا سکتی ہے کسی بھی نسل کی بلی رکھنا اس کا تو جواز ہے حادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ یہ جو لقب اور یہ جو کنیت پڑی ہے وہ اسی بنیاد بھی پڑی ہے کہ وہ یہ بلیوں کے ساتھ ان کا تھا رابطہ اور رغبت تو جاید ہے ان کو رکھنا جاید ہے کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی نسل کی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ میں ذرا تھوڑا سے آپ کی اجازت سے اس میں ایڈ کر دوں کیٹ وہ بھی ہوتی ہے جس کو بگ کیٹ کہتے ہیں جس طرح پینثر لائگر لائن چیتا ٹائگر یہ سب بلی کی نسلیں ہیں ایون کے وائل کیٹ بھی ایک علیہ در سے نسل ہے اور جنگل کیٹ بھی ایک نسل ہے ان نسلوں کو آپ نہ رکھیں کیونکہ وہ خون خار ہیں ہاں جی وہ وحشی جانور ان کی ممانعت ہے ہاں دی لیکن یہ جو ایسی بریڈز ہیں جس طرح گھر میں پالنے والی پرشن ہیں سیامیز ہیں سائیبیرینز ہیں یہ رکھی جا سکتی ہے یہ رکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی آگے پوچھا ہے کہ السلام علیکم نوید بھائی و علیکم السلام میرا نام محمد عثمان آشق ہے مفتی صاحب کو اور تمام حاضرین اور ناظرین کو بھی میرا سلام گزارش ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ دیجئے بہت اچھی درخواست ہے اور ہم نے اس پر عمل کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ ضرورت بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے نصائی شریفی یہ حدیث ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا اس پر تھوڑی بات بھی ہم کر لیتے ہیں درود پاک کو پڑھنا یقیناً بہت عجر ہے اس کا پڑھنا پڑھنا اور پھر پڑھتے ہی رہنا اس کے بارے میں آپ کے پاس بڑی ڈیٹیلز ہیں بڑی تفصیلات ہیں میں چاہوں گا کچھ تفصیلات وہ بتائیے تاکہ ہمارا شوق اور بھی درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتا ہے تو درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے تو درود شریف پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں دعا جاتی تب ہے جب بندہ درود پڑھے تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں دعا مانگو اور درود شریف کتنا پڑھوں تو انہوں نے کہا جتنی آپ کی مردی ہے اس نے کہا پھر دعا کی جگہ میں درود ہی پڑھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرما پھر تو آپ کے تمام پریشانی یا غم جو ہے ان کے لئے یہ درود کافی ہو جائے گا تو یہ بہت عظیم عمل ہے اور یہ بندے کی سخاوت کی بھی نشانی اور دلیل ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین دفعہ آمین آمین کہی تو اس میں پھر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے نا ضلیل و خار ہو جائے جبریل آمین کی یہ بددعا ہے میں نے اس بددعا پر آمین کہی ہے کہ میرا نام اس کے سامنے ذکر ہو اور پھر وہ درود بھی نہ پڑے تو یہ بہت ہی نا عظیم عمل ہے درود شریف پڑھنے کا اس کو اپنا کے رکھنا چاہیے رانہ عبدالوحید صاحب سر گودہ سے کال کریں جی اسلام علیکم رانہ صاحب جی اسلام علیکم کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی دیر سے وہ ویٹ کر رہے تھے چلے گئے ہیں کہاں گئے ہیں شواق صاحب فیصل آباد وہ کہہ رہے ہیں واپس چلے گئے ہیں اچھا جی ایسی تھوڑا چلوا دیجئے جی ہمارے سامنے والا یا بیک والا آجے سر آگے لکھا ہے کہ میرے ہزبنڈ کی منتلی پیٹ ٹین تھاؤزنڈ ہے دس ہزار ہے اس کے آس پاس ہے اور ان کے پاس پہلے سے ایک لاکھ سے کچھ سیونگ ہے میری زکاة ایک لاکھ ہے کیا میں ساری زکاة اپنے ہزبنڈ کو دے سکتی ہوں آگے لکھا ہے یہ مختلف لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے دے دینی چاہیے اس کے علاوہ ان کی کوئی پراپٹی نہیں ہے اور گھر بھی ان کا نہیں ہے صرف ایک لاکھ سے کم اماؤنٹ ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں یہ جو ہے نا یہ شخص جب ایک لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور سال بھی گزر گیا ہے ایک لاکھ پورا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے اچھا تو پھر جتنا بھی ہے تو یہ مسکین کی زمرے میں نہیں آتا تو اس کو زکاة دینا محل نظر ہے تو دیگر لوگوں کو زکاة ادا کریں آئیشہ صاحبہ لاہور سے ہیں جی السلام علیکم جی باردی اسلام میرا مجھے ساتھ سے سوال ہے کہ یہ جو ہم اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ پلواتے ہیں یا جو انشورنس کی رقم ہے اس پر جو پروپس چاہتا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے ہمارے ٹھیک ہے اچھا آئیشہ بہن آپ جب بھی کال کرتی ہیں پنکھے کے آگے کھڑے ہو کے کال کرتی ہیں نیچے کھڑے ہو کے کال کرتی ہیں بہت زیادہ اے ڈسٹورشن آتی ہے جی وہ میں روم میں کرتی ہوں نا تو وہ پنکھے کی آواز ہو جائے آہا جی تمہیں اب اچھا میری بہن آپ نا بند کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہمارا کوئیسٹن ہم سن پائیں اور آپ کو صحیح جواب بھی دے سکیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھلوانا جی جی میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ساتھ سے کہ یہ جو ہم اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ کھلواتے ہیں جی جی سیونگ اکاؤنٹ اور انشورنس کی رقم پر جو ہمیں پروفٹ وغیرہ ملتا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے یہ دو مختلف سوال ہے ٹھیک ہے ایک آپ نے پوچھا کہ سیونگ اکاؤنٹ پر پروفٹ اور دوسرا سوال ہے کہ انشورنس جو آپ نے اپنی کروائی ہے اپنے کسی گھر کے فرد کی کروائی ہے جو آپ کو اس کا پروفٹ ملتا ہے جو انشورنس کی اماؤنٹ ملتی ہے دو چار پانچ چھ سال بعد یا دس سال بعد وہ حلال ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے میں تو سیدھا سے جواب دے دوں گا جو میرے نالج کے مطابق ہے لیکن تفصیلا مفتی صاحب بتائیں گے آپ کے کال کرنے کا شکریہ اگلی دفعہ فین سے بڑھ جائیے گا یہ جو بینک ہے اسلامی بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو ان میں یہ بچت کے طور پر جو پیسے رکھے جاتے ہیں یہ رکھنا جاہز نہیں ہے جب تک ہم یہ علم نہ ہو کہ یہ بینک ان کا کاروبار کیا ہے حلال ہے حرام ہے مزاربت ہے شرعی لحاظ سے کے نہیں ہے تو اس میں اس لئے پیسے رکھنا اس نیت سے جاہز نہیں کرنڈ ایکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جاہز ہے اس وجہ سے کہ مجبوری ہوتی ہے تو پیسے ویسے ضائع ہو جاتے ہیں چوری بھی ہو جاتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانا یہ جاہز ہے کرنڈ ایکاؤنٹ آپ کی اجازت سے میں ایک چیز میں آٹ کر دوں بینکنگ میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی اس کی کوئی بھی ٹرم ایسی نہیں ہے جو سود سے پاک ہو بینکنگ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری سود کے ساتھ ہوتی ہیں اب جسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کرنٹ ایکاؤنٹ اور بارورز بیسک ایکاؤنٹ جس کو بی بی ایکاؤنٹ کہتے ہیں جو سیلریڈ پرسنز کے لیے ایکاؤنٹ ہوتے ہیں ان ایکاؤنٹ پہ وہ چارج تو کرتے ہیں سرویسز کا لیکن آپ کو پروفٹ نہیں دیتے سو اس نکتہ نظر سے کہ اگر آپ یہ ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی مزائکہ نہیں آپ کی رقم سیف رہتی ہے لیکن پی ایل ایس ایکاؤنٹ پروفٹ انڈ لاؤس ایکاؤنٹ اس میں آپ خود بھی دیکھیں کہ اس میں لاؤس آپ کو کبھی بھی نہیں ہے ہمیشہ پروفٹ ہی ہے تو وہ پروفٹ ان ٹرم آف انٹرسٹ ہے وہ سود ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ فرمایا سر نے اور اس کے دوسرے انشورنس وہ بھی ناجائز عمل ہے پھر فود ہو جاتا ہے تو اگر اس نے پچاس ہزار روپے جمع کرائے اور فودگی ہو گئی اس کی تو اس کو پیسے ملتے ہیں مثلاً دس ہلاک تو یہ باقی پیسے کہاں سے آ گئے تو یہ سود ہے پھر ایک جوئے کی شکل بھی بنتی ہے اور شروط فاسدہ فاسد شرطیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس بنا پر یہ جائز نہیں ہے انشورنس میں پیسے رکھنا پھر وہ پروفٹ لینا اور بینک میں یہ بچت کے لیے پیسے رکھنا یہ جائز نہیں ٹھیک ہے رانا عبدالوحید صاحب سرگودہ سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو الحمدللہ رانا صاحب پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا سر ہمارا سوال یہ ہے ہمارے علاقے میں اکثر امام مسجد ہیں جو وہ طویز تاغوں کا کام کرتے ہیں اچھا جی اور اچھر خواد تین ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے کبھی تو وہ نبض بھی چیک کرتے ہیں وہ باپردہ ہوتی ہیں ہم ان کے بیچے نمازیں بھی ادا کرتے ہیں چاہا ہمارے نمازیں ہو جاتی ہیں آچھا جی شکریہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جی شکریہ کال کرنے کا میں بھی جواب لیتا ہوں سر فرمائیے گا نماز کا جو مسئلہ ہے جو بھی مسلمان ہے اور ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کی پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے یہ ایک جرم ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ الگ ہے اور نماز پڑھنا الگ ہے عثمان رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا جب باغیوں نے محاصرہ کیا تھا تو مسجد نبی بھی ان باغیوں کے قبضیں نہیں تھی ان سے پوچھا گیا کہ باغی امام ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں تو کیا کرے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز ایک خوبصورت عمل ہے جو بھی بندہ کرتا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے کرو تو ایک تو یہ بات ہے باقی یہ کہ عورتوں نماز چیک کرنا اور ان کو تعوید دھاگے دینا جو غیر شرعید تعوید ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے اندر بہت زیادہ یعنی عزتوں کا سودا بھی ہوتا ہے اور بہت سے مسائل پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو یہ حاصل ہو گئی ہوتی ہے تو ان سے بچنا لازم ہے ان کے پاس نہ جایا جائے لوگوں کو سمجھا جائے کہ اللہ سے مانگو اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مشکلات کو حل فرماتا ہے اور ان چیزوں سے بچو بے شک ٹھیک ہے جی ایک کالر ہے ان پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ دلچسپ بات بتاؤں محمد اجمل بھٹی صاحب مفتی ملانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں لائیو ہمیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اللہ کریم آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے آمین مفتی صاحب کو اور نظامی بھائی کو السلام جی والکم السلام سر مجھے بتا ہے کہ آپ ٹریبل میں ہوں گے سفر کے دوران نشریات دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ نیک خواہشات بھیج رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ساری ٹیم کو بھی سلام سر وآلیکم السلام ساری ٹیم کے جانب سے اپنا خیال رکھئے خیریت سے پہنچئے انشاءاللہ کل ڈیفینیٹلی ملاقات ہوگی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ شمالہ صاحبہ لہور سے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم میرے خیال میں لائن ڈسکونیکٹ ہو گئی ہے ایک قویسٹن ادھر سے شامل کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ جی میرا سوال ہے کہ ہم سرد علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر غسل کے بال غسل وغیرہ کے بعد بال کے سوکھنے میں کافی مسائل ہوتے ہیں کیا شرن عورت کے بال کاٹنا جائز ہے وہ فیشن کے مطمئے نظر نہ ہو ان کے لئے میں دو آسانیے بیان کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے جو بال لمبے بال ہیں ان بالوں کو یعنی کہ بھگونا اور تر کرنا پانی پہنچانا یہ لازم نہیں ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں اور وہ بالوں کو چھوٹا کرنا چاہتی ہیں مختصر تو اس کی گنجائش ہے تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ عورت جو بال کم کرانا چاہتی ہے یہ کفار عورتوں کافر عورتوں اور فاسق عورتوں کی مشابہت کا ارادہ نہ ہو ایک دوسرا یہ کہ خاون کی اجازت ہو خاون کی اجازت سے ہو کافرات اور فاسقات کی مشابہت کی نیت نہ ہو اور مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو یعنی بال اتنی چھوٹے نہ ہو کہ بندہ پیچھے سے دیکھو تو سمجھ ہی نہ آ جائے کہ مرد ہے کہ خاتون بار صورت ان تین شرطوں کے ساتھ پھر بال عورت کم کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم محمد زبیر صاحب منڈی بہاودین سے کال کی فرمائیے کیا سوال ہے جی نظامی بھائی اس سوال یہ ہے کہ جو آج کل درموں میں نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نکاح کی نیت نہیں تھی جو آج کل ریویٹ بھی چھر دی جاتا ہے تو اس طرح کی نکاح ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں ابھی جواب لیتا ہوں سر فرمائیے جا یہ جو مسئلہ ہے ایک ہوتا ہے حکایت نکاح اور ایک ہوتا ہے نکاح یہ جو ڈراموں میں فلموں میں یہ جو وبا اور مسئبت شروع ہوئی ہے تو یہ حکایت نکاح ہے یعنی نقل نکاح یا حکایت نکاح بیان نکاح ہوتا ہے یہ نکاح نہیں ہوتا یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ نقل کر رہا ہوتا ہے کہ فلان کا فلان کے ساتھ نکاح ہو گیا اس نکاح قبول ہے اور اس نے کہا یہ نکاح میں دیتا ہوں اور اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں میں الفاظ میں اس کو نقل کروں الفاظ میں اس کو بیان کروں وہ جو ہے نا وہ افعال میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو حکایت نکاح کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے اس سے نکاح منعقد نہیں ہو جاتا کہ بعد میں مسائل بنتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مزید بھی گفتگو کریں گے سوالات جوابات میسیجز آپ کی رائے سب کے بارے میں رمضان مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ٹرانس میشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں لکھتے ہیں مصررت اسلم لکھتی ہیں زکاة کے پیسوں سے کسی کو کوئی ضرورت کی چیز لے کے دے سکتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہو اس میں تو اصل تو یہ ہے کہ زکاة جو ہے نا وہ پیسوں میں ہی ادا کی جائے لیکن اگر ضرورت اس بندے کو اس چیز کی ہے تو وہ چیز خرید کے دی جا سکتی ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا یہ ہے کہ اصل میں جو چیز واجب ہو گئی ہے وہ ہی دینی ہے پیسے واجب ہو گئے ہیں تو وہ ہی دینے ہیں لیکن اگر پیسوں کی جگہ بندہ کپڑا دے دے آٹا دے دے یا کوئی راشن دے دے تو وہ اس بندے کی مسئلہت اور ضرورت کو دیکھا جائے گا اگر اس کی یہ ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہم اس کو دے سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پیسے دے دے اس بندے کو تو ممکن ہے کہ وہ غلط جگہوں میں صرف کر دے گا خرج کر دے گا تو پھر اس کو وہ آٹا وغیرہ دے کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے رفیق لکھتے ہیں کیا بچے کے کان میں آزان دینا سنت سے ثابت ہے یہ مسئلہ پہلے تو اتفاقی تھا جی بعد میں تھوڑا تا اختلاف ہو گیا سنن تیمیجی جامعہ تیمیجی کے حدیث ہے اور اسی طرح ابودہ شریف کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں جو ہے آزان دی ہے جی تو اس حدیث کو امام تیمیجی رحمہ اللہ نے حسنن صحیحن کہا ہے اور دیگر جو ہے نہ محاققین انہوں نے بھی کم از کم اس کو حسن کہا ہے مذاہب اربعہ جو ہے ان کا بھی اس بارے میں اتفاق ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو دروتی سمجھتے ہیں کان میں ازان دینا دروت سمجھتے ہیں ٹھیک ہے شاہد حمید صاحب جلال پور جٹا سے کال کریں جی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے سارے میرا یہ سوال ہے کہ ابودہ صاحب سے پوچھنے ہیں سارے سفر میں جب انسان نکلتا ہے تو کچھ کہتے ہیں ٹیانر ستر کلومیٹر کے بعض بندے کو سفر کی نماز پڑنی چاہیے جی تو بندہ گار سے نکلتا ہے تو بندہ جاتا ہے تیس یا بیس کی یا پچیس کلومیٹر جاتا ہے تو سارے لگ بھی جاتا ہے تو کیا بندہ سفر کی نماز دو پڑھ سکتا ہے کہ پوری پڑھنی چاہیے سارے آچھا جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا سر فرمائیے یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ شہر کے جو حدود ہے حدود شہر سے نکلنے کے بعد کم از کم بائیس کلومیٹر کا فاصلہ تو ہو تب آپ نماز دوگانہ پڑھ سکتے ہیں قصر کر سکتے ہیں لیکن اپنے شہر کے اندر ہی آپ پھرتے ہیں اور ٹھوکر سے چلتے ہیں جو ہے جلو موڑ کی طرف پھر ادھر جاتے ہیں تو یہ بہت سا سفر بن جاتا ہے لیکن یہ چونکہ شہر کے اندر ہے آپ کو کوئی مسافر سمجھتا ہی نہیں ہے سفر کرنے والا سمجھتا ہی نہیں ہے اس لئے آپ پوری نماز پڑھیں گے ہاں شہر سے باہر نکلیں گے پھر کم از کم یہ ہے واقعی اہل علم نے کچھ اور حدود بھی بتائی ہیں کہ اٹھتر کلومیٹر اس طرح لیکن کم از کم اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آسر تھوڑی سی آواز آستہ کرلیں علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی شکریہ آپ نے کال کی جی میں نے کال یہ کی کہ مقتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر امام کی امامت میں ہوگا مقتدی کی صورت میں تو رکوع اور سجدے کی کم از کم تسبیات کتنی ہوگی اگر وہ اکیلا ہوگا تو اس کی انفرادی نماز کی کتنی ہوگی جی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے کال کی ابھی جواب نے تنصر فرمائیے گا سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جی بلدہ پڑے رسول میں اور اکیلا جب ہو تو جتنی مرضی ہے وہ پڑے دس مرتبہ سبحانہ ربی العالی پڑے زیادہ پڑے کم پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہتے تھے کتنی کتنی دیر تو تسبیحات پڑتے تھے اکیل نماز میں جتنی آپ کی مرضی ہے پڑتے جائیں اور کم از کم امام ہونے کی حالت میں تین مرتبہ تو پڑیں گے وہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ آٹھ نو مرتبہ یہ پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے شعب بھٹا لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کیا ہے اچھا وہ جو ازان کے متعلق ایک بات ہے جی 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 میں مکمل کرلوں یہ جو ایک روایت آتی ہے نا آسم بن عبیداللہ ایک راوی ہے ازان کے اس روایت میں اس کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے اسی کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ راوی حسن الحدیث اللہ عند المخالفہ یعنی اس کی روایت حسن ہوتی ہے کم از کم ہاں کوئی مخالفت کسی اور راوی کی مخالفت کرے تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے تو یہ روایت ہم اس کو حسن سمجھتے ہیں اور اس بنا پر قان میں ازان دینے کو درست سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو پوچھا گیا موکدہ اور غیر موکدہ کے حوالے سے موکدہ غیر موکدہ یہ سنن کے اندر اہل علم نے ایک تقسیم کر دی ہے جو سنن رواتب ہیں مثلا فجر کی سنتیں ہیں زہر کی سنتیں ہیں مغرب کی بات سنتیں عشاء کی بات سنتیں ان سنتوں کو موکد سنت سمجھتے ہیں موکد کے مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ تعقید کی گئی ہے اور اس کے اندر اس پہ زور دیا گیا ہے اور غیر موکدہ مثلا ان اثر سے پہلے چار رکعات بندہ پڑتا ہے رحم اللہ رجلن صلی اللہ قبل اثر اربعان اللہ اس بندے پر رحم فرمایا جو اثر سے پہلے چار رکعات پڑتا ہے تو یہ ایک نفل ہے تو اس کو کہتا ہے سنت غیر موکدہ یعنی اتنی تعقید نہیں کی گئی ہے اور ہے سنت ٹھیک ہے جی امانت علی صاحب بصیر پور سے کال کریں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم امانت علی صاحب جی میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جی اسلام علیکم امانت علی صاحب جی والیکم سلام سارت کیسے ہو آپ جی الحمدللہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا آج کا سوال ہے میں تین بیریوں ہیں الحمدللہ ایک کا نام ہے مرین فاطمہ جی اس کا مطلب پوچھنا ہے اچھا جی شکریہ آپ نے مقدس ہے تیسا امنہ ہے امنہ کا پوچھنا ہے سارت ناموں کا مطلب آپ کوئی شرعی سوال پوچھیں جو ہو جس سے شریعت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو سکے بارال میں گزارش کر دیتا ہوں مفتی صاحب سے گھر بتا سکے یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امنہ ہے ایک صحابیہ کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح تھی اس کا نام ہے بس اتنی کافی ہے کہ صحابیہ کا نام ہونا ہے یہی کافی بات ہے باقی جو ہوتے ہیں جو بنیادی لغوی معنی جو ہوتا ہے یہاں پر وہ مراد ہی نہیں ہے یعنی وہ جو ایک قسم کی ہوتی ہے قرآد اس کو کہتے ہیں چچڑ اس کا ہمنا کا معنی یہ بنتا ہے لیکن وہ معنی مراد نہیں ہے یہاں پر ہم صرف اس وجہ سے یہ نام رکھتے ہیں بیٹیوں کا کہ یہ صحابیہ کا نام ہے ٹھیک ہے اور حرین بھی انہوں نے کہا کہ حرین نام ہے ایک بیٹی کا اس کے حوالے سے بھی یہ بھی غلط نام نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بائیک والا صاحب پھر آگئے ہیں لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج تو مفتی اجمل بھٹی صاحب سیٹ کی بجائے یوٹیوب کمنٹ میں نظر آ رہے ہیں محبت ہے جی ان کی دیکھیں جہاں بھی ہیں وہ ہم سے جڑے رہتے ہیں پیغام کے ساتھ ہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ٹرانسمیشن میں رفیق لکھتے ہیں میرا سوال میں سو گیا جی وہ ہم نے ابیٹ کر لیا ہے آگے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں یا نہیں روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتے ہیں دوائی ڈال سکتے ہیں اور یہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے تو سرما ڈالنا یا دوائی ڈالنا آنکھوں میں یہ کھانے پینے والی بات ہے نہیں اگرچہ کچھ اثرات حلق میں محسوس ہوتے بھی ہیں لیکن اسے روزہ نہیں ٹوٹتا صحابہ نے اس کا یہ نہیں بتایا کہ اسے روزہ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نوملی میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے جو امراض ہیں جس طرح کبھی آنکھیں خراب ہوں ان میں روٹین میں ڈیلی ڈراؤپس ڈالنے پڑھ رہے ہیں ہوں ریپیٹیڈلی بار بار ڈالنے پڑھ رہے ہیں تو رمضان میں یہ کیا جا سکتا ہے اس سے روزہ کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے بلکہ میں چاہوں گا کہ اب تاک راتوں کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کر لیں ہم جی فرمائیے محمد زفر صاحب شیخ اپرا سے کال کریں جی السلام علیکم جی السلام علیکم محمد زفر صاحب جی والیکم سلام سر میرا سوال تھی کہ جیڑا داری وہوں نے بندہ ہو وہ عزام دے سکتا ہے مسجد تکبیر پڑ سکتا ہے دوہر سوالے بھی خانے کا بھی آنے پاس سے لپا کر کے بندہ لیٹ سکتا ہے یا منجیری داؤن دا سکتا ہے دو سو آرلے میں بن جی جی شکریہ آپ نے کال کی سر فرمائیے گا کہ جس کی داری نہ ہو کیا وہ عزام دے سکتا ہے جس کی داری نہ ہو وہ مسلمان ہی ہے اور یہ ہم اس کو کہیں کہ آپ داری رکھیں لیکن عزام دینا یہ مسلمان کا کام ہے اور وہ بھی مسلمان ہے تو عزام دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ عزام دے رہے ہیں یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کے سال ساتھ یہ نیکی کا کام بھی کریں ترغیب دے یہ نا اس کو عزام سے روکنا اور اسی طرح امامت سے بعض اوقات کوئی شخص نہیں ملتا ایک بندے کی داری نہیں ہے لیکن اچھا قاری ہے حافظ ہے تو امامت کراتا ہے تو کرنے دو اتنی تشدد کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے عزام در وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ قبلے کی طرف ادھر ٹانگ کر کے لیٹ سکتے ہیں چار پائی کہتے ہیں ادھر بچھا سکتے ہیں یہ مسئلہ نا ہمارے اس برسغیر میں ایسے ہے آپ جو ہے نا سعودی عرب جائیں گے قبلہ قابط اللہ بلکل سامنے ہوگا وہ عرب لوگ بیٹھے ہوں گے دوسری دنیا سے آئے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے ٹانگیں بلکل قبلے کی طرف ہوں گے بیٹھے ہوں گے تلاوت کر رہے ہوں گے تو وہاں پر کوئی یہ نہیں محسوس کرتا ہمارے اس برسغیر میں اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے میں فقہ کی ایک بات ایک مسئلہ ان کو بتاتا ہوں کہ فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ایک بندہ بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑ سکتا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑ سکتا لینٹ کے نماز پڑے گا تو اس کی ٹانگیں کس طرف ہوں گی اس کی ٹانگیں جو ہے نا قبلے کی طرف کریں گے آپ اور ایسے وہ پڑا رہے گا اور قبلے کی طرف اس کی ٹانگیں ہوں گی اور چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا اور اشارے کے ساتھ وہ نماز پڑے گا تو نماز کی حالت میں جب ٹانگیں ایسی ہوں تو عام حالات میں بھی ایسے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا تو احتیاط بندہ کریں نہ ٹانگیں وہاں کی طرف کریں تو اپنے معاشرے کا بھی خیال لکھنا چاہیے ہم نے عموماً مساجد میں بھی دیکھے جب ہم جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کئی ایسے بزرگ دیکھے ہیں نوجوان دیکھے ہیں جن کی ٹانگ کا مسئلہ ہے جو صحیح شرعی عذر ان کے پاس موجود ہے تو ان کی ٹانگ کبلے کی طرف ہی ہوتا ہے اگر وہ سیدھا رکھتے ہیں چیرہ بھی کبلے کی طرف ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے ملی بات یہ بیعدوی یا توہین نہیں ہے رفیق صاحب آئے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم بھائی صاحب کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کر سکتے ہیں پلیز جواب دیں یہ مسئلہ تو بار پر بتایا گیا ہے شیخ حجم البھٹی صاحب میں یہ بتایا ہے تو یہ ٹوٹ پیسٹ یا مسواق یہ کرنا درست ہے کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ بندہ احتیاط کرے کہ وہ ٹوٹ پیسٹ کے جو ذرات ہیں وہ اندر نہ جائیں حلق میں نہ جائیں باقی ذائقہ جاتا ہے وہ تو جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ جو اجزاء ہیں ٹوٹ پیسٹ کے وہ اندر نہ جائیں باقی کر سکتے ہیں عبدالحصیب قریشی صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو پیغام دیو جزاک اللہ جی وآلیکم السلام جی میں جب پہلے میری چوڑے کی گزارش ہے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ علیکشبہ میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ بھی جرخات ہیں آچھا جی ضرور انشاءاللہ اور پہلے سوال یہ ہے کہ موکی سے بتائیں تفصیل سے چار رکھات فرق تذبی ہم کتھ را پڑیں چار رکھات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ صلح لہ زم Herk 캐�بی ہم کتھ را پڑیں حسین الرؤiy31 سے ایک comptر تذبی رہے لہا یہ تین نقر تذبی رہنین ہوئی کہ ہے ہم کتھ رہنے totally سبحاناللہ یہ صلات تصویح کا جواب نا شیخ حجمل صاحب بھی دیں گے کل انشاءاللہ آج ازر میں تاک راتوں کے حوالے سے رات کر رہا تھا اب ہمارے پاس آج جیسے 26 رمضان مبارک کی رات آگئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 27 اور 29 آگے دو راتیں ہمیں ملیں انشاءاللہ تو ان تاک راتوں کے حوالے سے اب جو دو ہمیں آگے نظر آگے کیا جستجو کرنی چاہیے کیا اپنے عمال ایسے ہم اپنا لیں کہ ان دو راتوں سے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ترد عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویح باجمات پڑھائی ہے تو ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ سہری تک وہ اللہ کی بات میں لگے رہے نمات پڑھاتے رہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ سہری رہ جائے گی تو اذکار تلاوات عبادت دعائیں اور اسی طرح جو بھی بندہ امور خیر ہے نیک کام ہے کسی کو تعلیم دینا کسی گرہنمائی کرنا تو یہ سارے امور خیر ہے اور وہ ان باتوں میں گزارنے چاہیے صدقہ خیرات وہ بھی اس وقت کریں تو یہ بہت عظیم عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لیلت القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں تو طاق راتوں کی بڑی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں قدر کی رات ہے اور قدر کی رات کیا چیز ہے ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا اور قدر کی رات کیا چیز ہے کس نے تجھے معلوم کرایا کس چیز نے تجھے معلوم کرایا کہ قدر کی رات کیا ہے قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے تو یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات جو ہے اس کے لیے بندہ جاگتا رہے سبحان اللہ یہ کوئی مہنگا سعودہ نہیں ہے وہ ساری رات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا صحابہ کو ایسے ہی حکم دیا اور جو جس نے لیلت القدر کا قیام کیا وہ معلوم تو نہیں ہوتا پہلے سے علم نہیں ہوتا لیکن یعنی احتمال ہے کہ وہ ستائیس پی رات ہو انتیس پی رات ہو گزر جو گئی ہے پچیس پی رات ہو لیکن ہم نے قیام کرنا ہے تو جس شخص نے قیام کیا قدر کی رات کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو اس رات سے محروم رہا وہ اس رات کے اندر بھی یا تو بالکل یعنی اللہ ہو لعب میں مصروف رہا گناہوں میں مصروف رہا تو اس خیر سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا ٹھیک ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ہم پا لیں جستجو کریں اللہ رب العزت کو منا لیں جتنی میند ہو سکتی ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی عبدالولی خان صاحب صرف آپ تشریف لائے آپ کے آنے کا بہت شکریہ ہم چاہتے تو تھے کہ آپ رکھیں لیکن آپ کے اپنی کچھ کمیٹمنٹس بھی ہیں تو آپ نے رخصت لینی تھی یہاں سے تو ہم آپ کو ٹائم سے فری کہہ رہے ہیں جی جزاکم اللہ خیر بارک اللہ خیر آپ کو جزاکم اللہ خیر ایک بریک ہے جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے مولانا نمان فاروقی صاحب عالم دین ہیں صحافی ہیں مصنف ہیں اور ان سے جو questions آپ ہمیں بھیجیں پھر ہم آگے شیئر کریں گے ملتے ایک تھوڑے سے وقت کے بعد رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ٹرانس میشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مولانا نمان فاروقی صاحب عالم دین ہیں صحافی ہیں مصنف ہیں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے سر السلام علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے سر آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ دیر بعد آئے کدھر تھے آپ کسی مصروفیت میں تھے آپ جی کچھ ایسا ہی تھا آج خیر کی مصروفیت تھی جی جی چلے ماشاءاللہ لیزر ذمہ داری ہے اس کی جانب بھی بڑھتے ہیں سوالات ماشاءاللہ ایک لمبی کیوں بن گئی ہے اور ٹھیک ہے خواب کے حوالے سے ایک question آ گیا ہے تو میں اپنے ان بھائی یا بہن جو بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ خواب کا سیگمنٹ نہیں ہے یہ ہے شرعی سوالوں کے حوالے سے آپ کی الجن کے حوالے سے ایسی کہ جو دین سے related ہے جو سیگمنٹ خوابوں کا ہوتا ہے وہ ہمارا ماننگ شو ہے اس میں آشم جزمانی صاحب ہوتے ہیں آپ واتس اپ پہ لکھ کے بھیج دیجئے ان کو موصول ہو جائے گا اور وہ پھر انشاءاللہ اس کا ریپلائے بھی کر دیں گے یا پھر ہمارا جو صبح وطن کا پروگرام ہے اس میں ہم اس کو شامل کر سکیں گے سو ابھی ہم اس کو شامل نہیں کر پائیں گے اچھا جی آگے رفیق صاحب نے پھر لکھ بھی جائے کہ روزی کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کر سکتے ہیں تو جی ہم بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں اور یوٹیوب فیس بک پہ اس کے کلپس بھی موجود ہیں ٹھیک ہے مختصر نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ فرما دیں آپ کہنا چاہیے میں آگے کیوں میں دیکھ لوں جی جی اصل میں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ذائقہ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پیسٹ ہے کوئی جیمز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ایسی غیر محسوس چیزیں جو ہمارے اندر ویسے بھی جاتی رہتی ہیں یہ ذرات اور ایسی چیزیں اس سے روزے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور اگر مسواق کو آپ دیکھیں اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے تو اب اگر ٹوٹ پیس کے اندر وہ ٹیسٹ ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ چونکہ باہر ہی آ جانا ہوتا ہے وہ ہلک سے نیچے نہیں جائے گا جو موہ کے اندر اندر ہے کوئی بھی چیز ایسے آگئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے کوئی سمندر کے پانی سے بوضو کر رہا ہو یا کوئی ایسا تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے ادنان احسن لکھتے ہیں السلام علیکم نبید بھائی والکم السلام ادنان بھائی جب ازان ہو رہی ہو اس کا جواب دیتے ہیں اور جب اشد انہ محمد الرسول اللہ آتا ہے تو ایسے کہیں گے یا پھر ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے جے جے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یا آپ کا ذکر خیر ہو جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھنا چاہیے تو کوئی اگر ازان کا جواب دیتے ہوئے یہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعض احواب نے یہ کہا بعض اہل علم نے کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے نا کہ اذا سمیتم المعذنہ فقولو مثل ما یقول المعذن کہ جب ازان سنو معذن کی تو وہ کہو جو معذن کہہ رہا ہے تو اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہی کہنا ہے تو وہ چونکہ ازان میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو ہم نے نہیں کہنا لیکن یہ جو ہے نا یہ مرجوع ہے صحیح بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے تو وہ تو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا وہاں پہ تو ہم اگر ذکر میں وہ کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے کالر ہے ہمارے ساتھ ازرا پروین صاحبہ وحاڑی سیجی السلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میں مئیت کو نحلانت کا طریقہ پوچھنا چاہتی ہوں جی اور جو جسم کل گئے ضروری بال ہوتے ہیں کیا میت کے بارے میں اس کے بالوں کا کیا حکم ہے جی ٹھیک ہے جی شکریہ آپ نے کال کی میں جواب ابھی مولانا صاحب سے کہتا ہوں کہ دیں جی سر فرمائیے گا آجا اس پہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے جو بال وغیرہ ہیں وہ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر اتارنا چاہتے ہیں یعنی اشرا کوئی ایسی پبندی نہیں ہے کہ آپ اتار ہی کے بیجے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے صفائی ستھرائی کا ہمیں پورا کہا گیا جیسے سات دفعہ نہلانے کا بھی تذکرہ ہے پانچ کا تذکرہ بھی ہے یعنی اتنا زیادہ آپ نہلائیں تو ظاہرہ ایسی جو بھی چیز جو ہماری تحارت کے متضاد ہے اس کے خلاف ہے تو اسے اگر ظاہل کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں اگر آپ ایسے ہی وہ غصل دینا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر صفائی کر لیں کسی بھی طریقے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس میں ایک پبندی ضرور ہے کہ وہ جو آزا ہیں ان پہ پردہ ہونا چاہیے اور اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کوئی جیسے آج جدید پورڈر وغیرہ ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ صفائی کر سکتے ہیں ایسا کوئی طریقہ اپنا لیئے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ خود سے کر نہیں سکتے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اور دیکھئے نا اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت نے جیتے جی ہر ایک کو پبند کیا کہ چالیس دن سے زیادہ نہ ہو یعنی اس سے کم سے کم بشاک آپ ہر ہفتے کریں اور جیسے بھی لیکن چالیس سے اباب نہ ہو کہ جب ہم ان کا خیال لکھیں گے تو ایسی کوئی صورت پیدا ہی نہیں ہوگی تو جہاں تک انہوں نے یہ سوال کیا کہ غسل مئیت اس کے لیے ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس پانی گرم اور اس کے اندر بیری کے پتے وہ موجود ہونے چاہیے اور اس سے آپ پھر مئیت کو لٹا کے اس کے کپڑے وغیرہ اتار لیں اور اس کے جو بھی ستر والی جگہ ہیں ان پر آپ کپڑا رکھ لیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اٹھائیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی آلائش کوئی اندر موجود ہے تو وہ اس کے بیٹھنے سے وہ نکل جائے دستانے ساتھ دیتے ہیں جو کفن وغیرہ تو اس کے ساتھ آپ اچھی طرح میت کا ستنجہ وغیرہ کروائیں گے اور اچھی طرح اس کی صفائی اور ایسے پیٹھ مل کے نا اچھی طرح اچھی طرح مل دبا کے تو کرنا ہے تاکہ غسل کے بعد کوئی ایسی علائش سامنے نہ آئے جو کسی بھی طریقے سے اس کی جو انا عذیت کا یا ذلت کا باعث بنے اچھا پھر یہ کر کے اس کے بعد ایسے ہی وضو کرنا ہے جیسے ہم کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہم جو کانوں میں اور ناک میں پانی ڈالنا ہے یا کان صاف کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم روئی کا استعمال کریں گے تو پورا وضو کر لیا اس کے بعد پھر تین دفعہ جو ہےنا دائیں طرف پانی ڈالنا ہے تین دفعہ بائیں طرف ڈالنا ہے اس طرح پورا وہ اچھے طریقے سے غسل کر دیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جس طرح بھی ہو اور جو آخری آپ غسل دیں تو اس میں پھر کافور بھی تھوڑا مکس کر لیں تو اس طرح پھر وہ آخری دفعہ وہ نہلا کے تو اس کے بعد پھر وہ کفن تین چادریں وہ موجود ہوں ایک ازار سب سے پہلے بڑی چادر بچھائیں اس کے اوپر ایک چھوٹی چادر ہوگی جو ازار کی جگہ پہ یعنی تہہ بند کی جگہ پہ ہوگی اور ایک اوپر چادر ہوگی جو جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھامنے کے لیے تو پہلے آپ ازار بند کو بند کریں گے پھر اس کو بند کریں گے اور پھر بڑی چادر جو ہے کفن والی وہ ایسے اوپر آجے گی تو یہ اس کا ایک مسرون اور مختصر طریقہ ہے ٹھیک ہے خواتین کے لیے کفن کے اور ٹکڑے ہیں حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے جو مرد کے لیے ہیں وہی خواتین کے لیے ہیں ٹھیک ہے سمیولا گجر صاحب ملتان سے کال کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی صرف فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا دبیل بھائی آپ کو بھی اسلام اور مفتی صاحب کو مشاہ اللہ اسلام والیکم اسلام ورحمت اللہ بڑی زبردست نشریات ہوتی ہے آپ کی پرگامتے کی پہلے سال میں سنتا رہا ہوں اس سال میں صلو اللہ جزاک اللہ بڑے قیمتی مشورے اور قیمتی سوالات ہوتے ہیں الحمدللہ آپ نے جو بات کی نا قیمتی مشورے اور سوالات ان سے اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہ ہماری کوشش کامیاب ہے ہاں جی بالکل جزاک اللہ فرمائیے دو سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی ایک تو لیل عبدالقضر کے حوالے سے جانا چاہ رہا ہے کہ جو آخری تاک راتوں میں تلاش کرے آخر اللہ تو یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے تاک راتوں پہ دوسرے دن ہمارے ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب والی رات میں تاک رات ہو دیئے یا ہماری میں ہوتی ہے ایک تو یہ بتائیے جاتا ہے اور دوسرا اگر کوئی ساتھی کسی مریض کا پتہ لینا جاتا ہے عیادت کرنے تو آپ سنہ سنہ جو فرمایا کہ ستر آزار رشتہ اس نے دعا کرتا ہے آپ جنت میں بارا مگا دیا ہیتا ہے جی ہاں تو اگر کوئی یہ دیت کرنے کے لہرات القدر آئی ہے جمعہ والدین صبح وہ اچھنا جائے کہ میں مریض کا پتہ لوں کسی کا عیادت کروں اس لیے اس نیت سے کہ ستر آزار رشتہ وہ دعا میرے ہی کرے گا میں جلو کبھی غفلت کا شکار ہو بھی جاؤں تو ستر آزار رشتہ دعا کر رہا میرے لیے جی تو وہ جو قیمتی گھڑی ہیں ہمیں والدین یا لیلت القدر والدین وہ کھانے کے لیے اس طرح سخت ہے ٹھیک ہے جی ابھی جواب دیتا ہوں دونوں کے بہت شکریہ آپ نے کال کی اچھا ان کا جو پہلا سوال ہے اس حوالے سے کہ لیلت القدر ہاں جی اور لیلت القدر میں کوئی کام اگر ہم کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں اس کا ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ اس کی فضیلت بڑی ہے تو اس میں جو بھی کام کریں گے تو یہ برحال امید اچھی ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھنا اور ایسا حساب رکھنا یہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ معاملہ کرے کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ میں نیکی کا کام وہ لیلت القدر میں کروں تاکہ وہ میرا ثواب جو ہے نا وہ بڑھ جائے اور اس میں تو یہ ٹھیک ہے یہ اچھی نیت ہے اور چانسیز ہیں بلکہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اس رات میں جو بھی آپ عبادت کریں گے کہ اس کی اہمیت دیگر عام وقت سے بہت زیادہ اہمیت لے جائے گی تو یہ بات ٹھیک ہے اور جو ان کا پہلا سوال پہلا تو آپ نے دے دیا دوسرے کی بات ہو رہی ہے ہاں جی بتائیں جی دو سوال تھے مکس اپ ہو گئے ہیں یہ جی ٹیم بتائیے کوئی سن رہا ہے مجھے میرے خیال میں جی چلیں جی اتنی دیر آگے بڑھتے ہیں پھر لائیوید مہوش اچھا ان کے بھی ہمیں بہت سے میسیجز آئے ہیں روزینہ وسیم بھی ہمیں لکھ رہی ہیں اور اچھا اس کا ہم بڑی دفعہ ویسے جواب بھی دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کی لیلہ تلکتر سعودی عرب کا چاند سعودی عرب کی عید سعودی عرب کا روزہ تو سر کوئی کی بتا دیجئے گا کیونکہ بہت مرتبہ ہم جواب دے چکے ہیں اس میں صرف ایسا ہے کہ عموماً ہمیں یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ وہاں بھی وہ ایک دن پہلے ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جفت ہے وہاں پہ تاک ہے تو ایسے فرق آتا ہے تو اس کا مقصر جواب یہی ہے کہ ایسے سمجھیں کہ چاند ایسے گھوم رہے زمین کے گرد تو وہاں پہ ایک دن پہلے آ گیا اور یہاں پہ ایک دن بعد آ گیا تو ایسے وہ گھوم رہی ہے رات وہی رات ہے یعنی یہاں بھی تاک ہے وہاں بھی تاک ہے یعنی کہ اس سے اگلی رات یہاں پہ آئی ہے وہی رات ہے گھوم گھوم کے یہاں پہ آئی ہے تھوڑا سا گھنٹوں کا ڈیفرنس ہے لیکن ہے اچھا لوگوں کو یہ بھی ایک شک پڑتا ہے کہ دیکھیں جی فرق تو صرف ہے دو گھنٹے کا تو یہ ایک دن کا فرق کیسے پڑ گیا حالانکہ جو دو گھنٹے کا فرق ہے نا وہ ہے سورج کے حساب سے جو چاند کا حساب ہے نا وہ جب ایک دن نہیں نظر آیا یعنی ایک وقت میں نظر نہیں آیا تو یہ نہیں کہ دو گھنٹے میں وہ کئی اور نظر آجے گا وہ پھر اگلے دن ہی نظر آئے گا ٹھیک تو یہ سورج اور چاند کے فرق کو ملحوظ رکھیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگا جی روزینہ یاسمین لکھتی ہیں کہ اچھا ان کے اور بھی کوئسٹنز ہیں چلے ایک یہ بھی شامل کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ میرا شوہر قطر میں کام کرتے ہیں اور میں یوکے میں رہتی ہوں پچھلے چھ سال سے we don't have any husband wife relationship he don't like me اللہ وکر لکھتے ہیں when we meet in پاکستان some some occasion we stay in one room but he doesn't like me I have a daughter I don't want divorce how I can keep him happy he says he don't want any more kids اچھا جیسے عورت کو گناہ ملتا ہے کیا مرد بھی گناہ گار ہوتا ہے عورت کو جھٹکنے اور دھتکارنے سے آپ میرے خیال میں سمجھیں گے ہیں سرسارہ فرمائیے گا کہ اب اتنے سال relationship نہ ہو میاں بیوی والا کوئی تعلق نہ ہو ایون کے کمرے میں رہتے ہوئے تعلق نہ ہو اب وہ محترمہ خود چاہتی ہیں کہ relationship رہے لیکن وہ شہر نامدار نہیں چاہتے میرے خیال میں انسل بھی کرتے ہیں دھتکارتے ہیں جھٹکتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ایک بیٹی ہے اور میں ڈیووس بھی نہیں چاہتی میں لیدہ بھی نہیں ہونا چاہتی تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ آجا اس پہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ تو عورت چونکہ اس کی پابندی ہے اس کو یعنیشریت نے اس بات کا پابند کیا کہ وہ انکار نہ کرے کسی بھی صورت لیکن جیسے یہ صورت ہے تو اس میں یہ اس کو لٹکا کے رکھنا یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے عورت کو نہ اسے بسانا نہ اسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے اگر ہو سکتا ہے اسے نا پسند ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو اور اس میں پھر حدیث رسول اسے اس طرح مقاطب ہوگی کہ کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی بھی مسلمان عورت کی ایسے یعنی اپنی اہلیہ کی عیب جو ہی نہ کرے اسے اگر ایک نا پسند ہے چیز تو دوسری جو ہے اسے متاثر کر سکتی تو اسی طرح وہ دیکھے کہ یہ حقوق زوجیت میں سب سے اہم جو حق ہے وہ یقینا یہی ہے تو اگر یہ اس سے دور ہے کنارہ کش ہے کسی بھی صورت تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے گنہ گار گنہ گار ظہر ہے اس کا ایک حق نہیں اسے دے رہا اور اس کی چاہت ہے یا اس کے ظہر ہے یہ میاں بیوی کے تعلقات میں سب سے اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ظہر ہے حقوق ادا نہ کرنے کے بارے میں اور پھر اتنا لمبا وقفہ یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی جسمانی طور پر کوئی ایسی پرابلم لائک ہو کوئی ایسا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تو اس وجہ سے اس خامن کو چاہیے کہ وہ اس کا حق یہ جو بنیادی حق ہے یہ ادا کرے اور اس کے لیے یہ شرن اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کے ان حقوق کا خیال لکھے اور اسی طرح بیوی تو خیر بہت پابند ہے شریعت میں خیر اس طرح کی نہیں بتائے گی لیکن ابگر آپ دیکھیں کہ عورت کے اندر یہ جو حیثیت اللہ تعالی نے رکھی ہے یہ ہے دفاعی اور اقدامی جو ہے وہ مرد میں رکھی ہے تو جب مرد ہی ایسا نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ یا تو ایسے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے کوئی ایسے دیگر کوئی تعلقات ہوں تو جس کی وجہ سے وہ ادھر شوق نہ رکھتے ہوں تو اس چیز اس چیز کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے آپ سے دوبارہ اسی قویشن پہ ہم آئیں گے ایک لائیف کالر کو شامل کر لیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دیر سے لبنہ صاحبہ لاہور سے جی السلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ اچھا مکتی صاحب سے میرا ایک قویسٹن تھا کہ یہ جو شوال کے چھے روزیں ہیں ایکچلی یہ نفل روزیں ہیں نا جو ہملوں کے فرض روزیں چھوٹ جاتے ہیں تو ہم کیا ان شوال کے روزوں میں فرض روزیں کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر وہ نفل ہی شامل ہوں گے مطلب نفل ہی کنسیڈر ہوں گے تو کیا یہ ہم نیت کر لیں فرض روزے کہ ہم فرض رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ روزے عید کے بعد ایک habit بنی ہوتی ہے روزے رکھنے کی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فوراں فوراں اگر روزے رکھ لیے جائیں تو بعد میں ہم لیٹ ہو جائیں تو پھر بندہ لیزی ہو جاتا ہے جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس نوافل والے روزوں میں کو ہم فرض روزوں میں کی نیت کر کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے کال کی شکریہ آپ نے کال کی دو چیزوں کو آپ مکس کر رہی ہیں پہلے سمجھ لیجئے یہ دونوں علیدہ علیدہ ہیں اور ایک فرض ہے ایک نفل ہے اس کے بارے بتائیں گے یہ بڑا اچھا شوق ہے نفلی روزوں کے حوالے سے شوال میں تو پہلی تو یہ بات ہے کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں ثُم بَعْتْبَعُ سِتَّمْ مِنْ شَوال جو نفلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد چھے روزے رکھے شوال میں شوال میں چھے روزے تو شوال کے پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں جو نفلی روزے ہیں تو ان کا اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے شاید وہ شوال کے جو روزے ہیں ان کی جگہ پہ یہ فرض جو ہمارے کزار روزے ہیں وہ رکھ لیں وہ یہ اصل میں پوچھنا چاہ رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کو فرض پہلے رکھنے چاہیے اس کے بعد اگر اجازت ہو ان کیا دل چاہے اور ان کا شوق اور ولولہ موجود ہو تو وہ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی شوال کے روزے رکھ لیں یا اپنے فرض روزے پورے کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ رکھ لیں وہ ٹھیک ہے اچھا وہ جو بات رہ گی تھی بیچ میں آپ ان بہن کو مشورہ کیا دیں گے ہاں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی زندگی کو ایسے جینے اور مرنے کے درمیان نہ رکھیں عموماً خواتین کے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ واز وقت انتہائی ناپسندیدہ میاں بیوی ایک دوسرے کو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل سمل جاتے ہیں اور بڑا اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ الفر ڈالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجاہ کریں کہ اس کو میری طرح رغبت ہو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت خامن کسی بھی بیوی سے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کسی وجہ سے وہ دن سے جیسے اتر گئی ہوتی ہے کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ آئی ڈونٹ آئی کیوں اس کو سمیٹھ دیتے ہیں یہ گفتگو ایسی چلتی رہی آگئے نمان صاحب زندگی کے دو موڑ ہوتے ہیں ایک وہ جس طرح ہم گزارنا چاہتے ہیں اور ایک وہ اس موڑ پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو گزارنی پڑتی ہے ہماری یہ بہن اب گزارنی پڑنے والی اس موڑ پہ آ گئی ہے مجھے یہ فیل آتی ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں آپ رائے بہتر دے سکیں گے شرعی رانمائی کے حوالے سے اگر ان صاحب نے ٹھیک چلنا ہوتا تو وہ ڈے وان سے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ چل بھی رہے تھے تو بیچ میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو لگتا ہے اب ان کا دل صاف نہیں ہے نہیں ہے یا کوئی معاملہ اس طرف نہیں ہے کہ سلج جائے پانچ چھ سال دور رہنے کا مطلب یہ ہے ریلیشنشپ رکھا بھی ہوا ہے اور وہ نہیں بھی ہے تو یہ عذیت دینے والا ریلیشنشپ تو اس عذیت کو دیلی ہر لمحہ برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یا تو اس سے دور ہو جائیں یا پھر اس کو اسی طرح سے لے لیں کہ اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ آپ کی اس بچی پہ بھی آئے گا اور اپنی زندگی بھی وہ ایسے سمجھے کہ زندگی کو دھکا لگانے والی بات ہے بکری ہوئی ہے ایک جگہ مرکوز نہیں ہے تو آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے ڈسین لینے کی once you want to be you know want to be separate you want to be divorce and you want to be an independent lady and you want to start a new life then you have to be a brave lady you must be a brave lady لیکن آپ کو ڈسین لینا ہی پڑے گا ہاں لینا ہی پڑے گا ٹھیک ہے دو کشتیوں میں سوار مشکل ہو جائے گا اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرنایا فَتَذَرُوحَكَ الْمُعَلَّقَ یعنی اسے ایسا نہ چھوڑ دو جیسے لٹکی ہوئی ہو اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ کہ انہیں اچھے طریقے سے یاد اولادہ کر دو یا اچھے طریقے سے ان کو بسا کے رکھو تو یہ جو درمیانی صورت ہوتی ہے یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ایسے سمجھیں کہ وہ خامد ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے کئی حکمات کی نافرمانی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے بسائیں یا اچھے طریقے سے اولادہ کر دیں یہ کوئی صورت نہیں ہے اور اگر یہ بدلے والی کوئی سیچویشن ہے تو یہ بھی بہت بری بات ہے اچھے مجھے ایک واقع ہے اس پہ دوبارہ بات کریں گے ایک کالر آگئے در محمد چاغی سے ہمیں کال کریں جی السلام علیکم والیکم السلام علیکم بھے کیا علاوہ السلام جی جی الحمدللہ فرمائیے فرمائیے کیا سوال ہے آپ کے بھئی مفتی صاحب کو بھی سلام دینا میرے طرف والیکم السلام جی فرمائیے میرا سوال ہے مفتی صاحب سے جی جی پوچھئے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں میت کے لیے بخشش دعا کرنے کے لیے جی جی کیا وہ میت کا میں دیکھتا سکتی ہے آج کل یہ سننے نیارا ہے اس کا مجھے جو چاہیے اچھا جی ٹھیک ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ جواب دیں میت دیکھ سکتی ہے ہاں جی دیکھئے جی جو الفاظ ہے نا قبرستان جانے کے السلام علیکم آلہ القبور جی 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 یا السلام علیکم آلہ دیاری مر المعمرین والمسلمین وینہ انشاءاللہ بکم لاہکون یہ جو الفاظ ہے نا ان کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خطاب کے لیے سوال ہے خطاب کا مطلب اس میں سارے سیغے ایسے نا کہ تم پہ سلامتی ہو ہم تم سے ملنے والے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں حالانکہ سلام کرنے کی تین ہوتی ہیں سورتیں ایک سلام اعراض ہوتا ہے یعنی کسی جاہل سے آپ کنارہ کشی کر لیتے ہیں ایک سلام دعا ہوتا ہے تو قبرستان میں جو ہم کرتے ہیں یہ سلام دعا ہے یہ سلام خطاب نہیں ہے جیسے ناوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت اللہ کو خطاب کیا تھا اب اسے یہ مراد نہیں تھا کہ کعبت اللہ بات سن رہا ہے آپ نے فرمایا تھا نا کہ کعبت اللہ مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے لَوْ لَاُخْرِشْتُ مِنْكِ مَاْخْرَشْتُ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا تو یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اسے یہ مراد نہیں ہے کہ کعبت اللہ سن رہا ہے تو یہ محض ہوتا ہے کسی چیز کو خطاب کرنے کے لیے اسے یہ سننا لازم نہیں آتا تو اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں جو دعا کی جاتی ہے اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاں ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جب ہم دفنا کے واپس آتے ہیں تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ جب واپس آرے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت میت جو ہے وہ قدموں کی چاپ سنتی ہے یعنی وہ اس کو سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس چیز کا بس بتایا گیا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتائی گئی کہ وہ یہ بھی سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ایسا کچھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے روزینہ یاسمین لکھتی ہیں سجدہ قرآن پاک کس وقت کرنا منع ہے یہ اس کے لئے تو ممانت کوئی نہیں ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی جو ممانت ہے وہ جو ممنوع اوقات ہیں جیسے طلوع فجر سے لے کے طلوع افتاب تک اسی طرح زوال کے وقت اور اسی طرح اوقات مغرب سے کچھ پہلے جب سورت زرد ہوتا ہے تو یہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں لیکن سجدہ تلاوت جو ہے وہ کسی بھی وقت کیا گیا اس کے لئے کوئی ٹھیک ہے اروہ لکھتی ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام ایک بندہ اے لائن کی جاب کرتا ہے اس کی جاب کا حصہ ہے کہ کسی وقت لائن کو وہ حرام جو مشروب ہے الکوہل وغیرہ دینا کیا یہ حرام تو نہیں یعنی اس کی جاب کے حوالے سے فرمائیے اگر باریکی سے دیکھیں تو حدیث نبیہ میں جو ممانت آئی ہے جیسے شراب نچوڑنے والا شراب پیش کرنے والا اور اس کے تمام معاملات جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں حتیٰ کہ اسے اٹھانے والا اس کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی اور اسے ایک حرام کام میں ملوث قرار دیا گیا تو ظاہر ہے یہ بھی اٹھا کے پیش کرنا ہے تو یہ کوشش کریں اگر انہیں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے تو وہ اسے اگر جاب کوئی اور تلاش کر لیں تو وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ حرام میں ایک تعاون بھی ہو گیا ایک ناجائز کام میں آپ تعاون کر رہے ہیں چاہے اگرچہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے شریعت ہمیں اس طریقے سے بہت سکیر کرتی ہے سکیر کرتی ہے ایمیوی اتنی لمبی گفتگو کے دوران زبان کہاں پہ کس طرح سے ہو جائے تھوڑا سا ہی ہو جائے ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ ریاست علی صاحب لاہور سے ہیں جی السلام علیکم جی ریاست علی صاحب شکریہ آپ نے کال کی پوچھی کیسے سوال ہے آپ کا حضرت صاحب پوچھنا چاہتا میں یہ گار کے لئے جو پوچھا جائے بچے نہ فرماڑ ہیں اچھا جی اچھا جی میرے پانلے میں بتا رہے ہیں کچھ کیا عمر کریں اچھا وظیفہ جاننا چاہ رہے ہیں کوئی دعا جاننا چاہ رہے ہیں آپ جی 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 بچے چھوٹی عمر کے ہیں اینیوی وہ چلے گے جی 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 بڑی عمر کے ہیں بڑی عمر کے ہیں بچے آپ کے آن جی ٹھیک ہے صحیح آپ کو میں ایک مزہ کی بات بتاؤ ہوں ہماری ٹیم ماشاءاللہ اتنی ویجلنٹ ہے کہ اگر چند لمحوں میں جواب ادھر سے نہ آئے تو پیچھے سے ماشاءاللہ تین تین آوازیں آتی ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے فرمائی گا سر اس سوال اچھا اس میں میں چھوٹے اور بڑے کی اس لیے میں وہ تقسیم چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو بھی کوئی عمل ایسا بتایا جائے تاکہ وہ بھی کریں اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کے لیے پھر والدین کو کرنا بڑتا ہے تو اس میں یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ بچوں کا ایسے مسلسل یا ایسے مشکل میں ہونا اور کئی بچوں کا ایسے ہونا تو اس میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی نظرِ بد کے کوئی آثار ہوں یا کوئی ایسی چیز انہوں نے کھائی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے تو بہرحال جو بھی ہوا تو اس میں کئی دم ہے ایک تو جو سب سے بنیادی ہے وہ محفظہ تین ہے اور سور اخلاص ہے اور اس میں یہ بات یاد رکھئے کہ جس قدر انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ان مشکلات سے نجات دیتے ہیں آپ دیکھئے کہ قدیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کوئی مشکل پیش آئے کوئی مسئیبت لاحق ہو تو وہ پڑے اللہ اللہ ربی لا اشک بھی شیعہ اچھا آپ دیکھئے کہ اس جملے کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ میری مسئیبت دور کر دے میرے ساتھ ایسا کر دے لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھراتا تو اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کو وہ شفاہ دے دیتا ہے اس کی وہ مشکل مسئیبت وہ دور کر دیتا ہے تو اسے یہ بتا چلتا ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ یقین پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایمان ہے یقین ہے کہ وہ ہماری باتیں سن رہا ہے اور وہ اس کو ضرور صحت یاب کرے گا تو یقین جس قدر پختہ ہوگا نا اس قدر ہوگا تو یہ موویزاتین پڑھیں اور سور اخلاص پڑھیں سور اخلاص جو ساتھ پڑھی جاتی ہے نا وہ اسی عقیدے کی آبیاری ہے اس کی ایک تجدید ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی شریک نہیں تو اس طرح بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ اگر ہم ان بیماریوں پر صبر کریں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا آجر ہے اور جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اسی طرح ہوتا ہے اس کے برعکس کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے گفتگو جاری ہے جی مولانا نمان فاروقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ کالز کر رہے ہیں سوالات پوچھ رہے ہیں اپنی رائے سے میں آگاہ کر رہے ہیں یہ سب ہم مزید بھی شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد رمزان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر ٹرانس مشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں فیضان رمزان بلیس نائٹ سپیشل ٹرانس مشن ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نمان فاروقی صاحب آپ کے سوالات موجود ہیں آپ کی رائے یہاں پہ موجود ہے اور ہمیں کالز بھی موصول ہو رہی ہیں نمان صاحب کتنا خوبصورت لگتا ہے نا کتنی اچھی فیل آتی ہے کہ آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کو دیکھنے والے جو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اپنے ٹیلیویجن سیٹس پہ دیکھتے ہیں آپ کے وہ معاون وہ مددگار جو پیغام ٹیلیویجن کی نشیات کو آگے پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جب وہ بریک کے دوران آ جائیں اور ماشاءاللہ پوری ٹیم آئے تو جس گرم جوشی سے محبت سے ملتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے نارووال سے باٹ صاحب تشریف لائے تھے بھی کیا نام تھا ان کا پورا عبدالوحید باٹ صاحب وہ ہماری ویسے ٹرانس مشن میں بھی آ چکے اپنے پورے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ٹیم کے ساتھ آئے اور جو گرم جوشی سے ملے ہیں کس محبت سے ملے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور جب میں نے کہا ایک بھائی سے جن کو میں جانتا نہیں ہوں تو ہمارے اسلامی بھائی دیفینیٹلی محبت کرنے والے ایک دوسرے سے تو میں نے کہا جی تارف نہیں ہے اور کہتے ہیں جی آپ تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں کتنی محبت کا اظہار کیا تو جو ہمیں دیکھتے بھی ہیں دین کی رہتے ہیں وہ اس بات کی ہے کہ ہم جس مشن پر لگے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے دعوت کو پھیلانا لوگوں کے مسائل اور ان کی مشکلات یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ایسے انداز سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جی ان کو خیر خرید سے واپس لے کے جائے اور ایسے ہستر مسکراتے رہیں اپنے گھروں میں آباد رہیں اچھا جس بہن کا ہم نے ابھی وہ question وہ شامل کیا تھا ہم نے ان کا reply آیا ہے پہلے تو کہنے بہت شکریہ پھر مجھے ابھی break میں پڑھتے ہوئے کافی pain بھی feel ہوئی اس کی تکلیف محسوس کہتی ہیں کہ الگ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے والدین اس دنیا میں ہیں نہیں اور میں اکلوتی بہن ہوں شادی کو دس سال ہو گئے ہیں میں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں لیکن کبھی دی نہیں so you feel this کہ کتنا تکلیف دے سارا پروسس ہے اس بہن کے لیے دس سال زندگی کے انہوں نے دیئے اور ابھی ان کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں مل رہا صرف اس لیے کہ اس کے کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے اس کے لیے stand لینے والا کوئی نہیں ہے وہ آیا کہ کس سے بات کرے اور کیسے اظہار کرے اپنے میکے میں یا اپنے والدین سے اور دیکھیں کہ والدین بارل یہ ہے کہ اگر یہ سبر و شکر سے جیتی رہیں اور میں اس وقت بھی ایک واقعہ سنانے لگا تھا جی سنا دیجئے اب موقع بن گئے وہ یہ تھا کہ ایک میاں بیوی جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو میاں جو ہے وہ خوبصورت ہے بیوی جو ہے اتنی حسین نہیں ہے تو اب وہ بیوی جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے خاوند کو کائل کرتی ہے مائل کرتی ہے وہ کیسے کہتی ہے کہ دعائیں تم نے بھی مانگی تھی کہ اچھی صورت شکل و صورت کی خاتون ملے دعائیں میں نے بھی کی تھی کہ مجھے بھی اچھا خاوند ملے خوبصورت ہو تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں میری قبول ہو گئیں اللہ افکر اللہ افکر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے ہاں یعنی دیکھیں کہ ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ عورت میں یا مرد میں کوئی اپنی انانیت کے مسائل کوئی یہ وہ کوئی دل میں رکھی ہوئی بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کوئی ایسی بھی جو ہے نا کانسلنگ کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ ایسا کریں کہ اس کے دل مولے آپ اچھا اگر یہ سارے پروس ایسا ہو نہیں سکتا نا نمان صاحب کے زندگی کے دس سال اپنی دس سالہ زندگی دے دی کیا کیا جاتا نہیں کیوں گے خوشی سے غمی سے پیاس سے محبت سے سب کچھ کیا ہوگا اس کے لیے نہیں میں بتاتا ہوں ہمارے سامنے ایسے کیسز اپنے عزیزوں اقرباء میں بھی اور دیگر بھی آتے رہتے ہیں بعض اوقات بلکل ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ بلکل ٹوٹنے کے قریب ہے ختم ہونے کے لیکن ایک کانسلنگ سے اس پر میں دوبارہ ہوں گا ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں عبدالحکیم صاحب لس بیلا سے کال کریں اسلام علیکم ماشاءاللہ سر شکریہ آپ نے کال کی سوال کیا آپ کا سوال پر یہ ہے کہ خوف گھبرات ہو رہا ہے دل میں نا جی دل میں گھبرات ہو رہا ہے خوف ہو رہا ہے نیم نہیں آ رہا ہے اچھا دل میں گھبرات ہو رہی ہے خوف ہو رہا ہے نیم نہیں آ رہی جی جی کتنے عرصے سے آپ سے دعا کریں یہ تقریبا مہدے کی وجہ سے کافی عرصے سے آچھا تو آپ نے علاج کروایا کافی علاج کروایا کمی سے کافی علاج کروایا وقت کی طور پر فائدہ ہو رہا ہے لیکن پھر وہی آئے آچھا جی اللہ آپ کے لیے آسانیہ کرے اب آپ کیا چاہ رہے ہیں فرمائیے کوئی وظیفہ کوئی دروا جی ٹھیک ہے میں دعا کے لیے بھی کہتا ہوں نمان فاروقی صاحب سے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانیہ کرے آپ میڈیکیشن اپنی ضرور جاری رکھئے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا سر پریز آچھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائیا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ جی کہ ہم قرآن مجید سے وہ کچھ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا کا باعث ہے جی تو ہمیں جو بھی ایسے دل کے مریض یا گبراہت یا ایسی کوئی چیز ہو تو انہیں چاہیے قرآن مجید پڑھیں اور خصوصاً وہ جو اللہ وِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ دلوں کا اتمنان جو ہے یہ زہری بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے یعنی وہ جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید نسخہ شفا ہے یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنا جو غم ہے اپنی جو گبراہت ہے اس کو بالکل دور کر کے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مریض ہوں بالکل اللہ تعالیٰ کو اس پر قادر سمجھتے ہو کہ وہ شفا دینے پر قادر ہے اور اس نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید شفا ہے اور جو مومنوں کے دلوں کی شفا ہے یہ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں اور پورے نماغ سے پڑھیں انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہوگی ایک چھوٹا سا وظیفہ اللہمہ ثبت قلبی اللہمہ ثبت قلبی میرے دل کو اللہ ثابت رکھ یہ وہ پڑھ دیں تو اسی طرح انشاءاللہ ان کو ایک اور دعا بھی کیا ہے بارہ اللہ ٹھیک ہے کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم سلام جی فرمایے کیا سوال ہے آپ کا اللہ 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 تعالیٰ سانیہ کرے علاج کروا رہی ہے آپ جی علاج میں کروا رہی ہے فضل ثرافی بھی کروایی ہے میں نے کافی میں پیسے لگا دیں فضل ثرافی فرق پڑھتے آپ کو فرق بس تھوڑا سا پڑھ رہا ہے یہ مردہ نہیں ہاتھ بہت میں پریشان ہوں کام بھی ہوتا ہے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں اچھا اللہ سانیہ کرے اللہ سانیہ کرے آپ کے کال کرنے کا شکریہ میں ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں سرپیز ان بینڈ کے لئے کچھ بتائیے اس میں بھی وہی ایک تو سات مرتبہ اصالاللہ لظیم رب العرشی لظیم ایشفیہ نی ایشفیہ کا ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے خطاب کے لئے وہ کہیں گی اصالاللہ لظیم رب العرشی لظیم ایشفیہ نی اور وہ جہاں پہ پرابلم ہے اس پہ ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرتی جائے تو اور یہ دعا کریں سات مرتبہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے انہیں شفاہ ملتی جائے گی پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ وہ پڑھ کے اس کا دم کریں اس کے شروع میں درود پڑھ لیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو یہ مستقل طور پر کریں اور وہ یہ یقین والی بات کبھی نہ چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو ٹیکوں میں جو دباؤں میں شفاہ رکھ سکتا ہے وہ مجھے ویسے بھی دے سکتا ہے یقین ہماری وہ بہن ہمیں پھر لکھ رہی ہیں میرے خیل میں لائف ٹرانسپیشن دیکھتی ہے تو ان کے میں چاہوں گا یہ آج ہم اپنی ٹرانسپیشن میں ایڈریس کر دیں لکھتی ہیں سر بہت کوشش کی ہے میں بد شکل صورت کی بھی نہیں ہوں میں ان کی کزن ہوں میرا پورا سسرال میری سائیڈ لیتا ہے میرے شوہر کو سمجھاتے ہیں بس اللہ پاک ہدایت دے اور ان کا دل صاف ہو یہ جو آخری آپ نے دو لفظ لکھے ہیں دل صاف ہو کچھ ایسا کر گزرے ہیں آپ لوگ یا کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ایسا بیٹھ گیا ہے جو اس بندے کا دل نہیں صاف ہو رہا تو اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا بھی ہے اور معاملہ حل نہیں ہو رہا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حل نہیں ہو رہا اور آپ باقی ماندہ زندگی بھی ایسی گزارنا چاہتی ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہ لگے تو یہ آپ کی چوائز ہے اللہ تعالیٰ نے راہیں دی ہوئی ہیں اگر آپ کے ڈائلوگ سے معاملہ ٹھیک میں سب بلکہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے پاس زندگی کے ایسے ایکسپیرنس ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو زندگی کے تیس سال دیئے تھرٹی ایئرز اور میبی مور دن تھرٹی ایئرز لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے نہیں بن سکے یہ ہوتا رہا ہے اپنی زندگیاں تو خراب کی جو آپ بہتر جانتی ہے کیونکہ کمپلیٹ بات ہمیں نہیں پتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ اس بندے کا دل صاف نہیں ہوا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دیں تو کر دیں وہ نہیں ہوگا جس نے یہ زد پکڑ لی ہے کہ ریلیشن رکھنا بھی ہے اور ختم بھی نہیں کرنا اور اس کے فرائز بھی سر انجام نہیں دینے اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو آپ اسے بھی تھوڑا سا اگنور کریں تو اس کو پھر کچھ قدر ہونے لگتی ہے میں آپ کے ایک بات بہتا ہوں سر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ یوکے میں رہ رہی ہیں یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ جہاں دیدہ سمجھدار اور میں بھی پڑی لکھی خاتون ہے یہ سارے حربیں ہو چکے ہوں گے جب بات اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تھک ہوں اور سارے مسئلے وہ تو اب معاملہ یہ بہتر جانتی یہ یعنی دعا قسرت سے کرتی رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفر ڈال دے اور ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے وہ یہاں پر لکھ رہی ہیں کہ ہر دوسرا مرد میری بیٹی کے لیے نامحرم ہے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ بھی بات ان کے ذہن میں آگئی آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تلقین کر دیں کہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہوں نہیں اس طرح تو یہ جو پہلے خامن سے اولاد ہو اگر کسی کی شادی کہیں اور جگہ ہو جاتی ہے تو وہ تو رشتے میں ایسے ہی ہیں جیسے باپ بیٹا بیٹی باپ وہ تو ایسے ہی ہوگا رشتہ تو وہ تو اس سے ظاہر ہے ان کے لیے محرم بن جائیں گے اسے ربیبہ کہتے ہیں تو قرآن مجید نے وَرَبَائِ بِكُمُ اللَّا تِفِ حُجُورِكُم یہ کہہ دیا کہ وہ بیٹیاں جو پہلے خامدوں سے ہوں وہ تمہارے لیے حرام ہیں یعنی حرام وہی ہوتی ہے جو محرم بن جائیں تو وہ تو حرام ہیں تو یہ حُجُورِكُم کی جو قید ہے اس میں تھوڑا سے اختلاف ہے قدیم سے چلا رہا ہے کہ یہ اگر ان کی پرورش میں ہوں تو حرام ہوں گی یا نہ بھی ہوں یعنی کئی اور رہتی ہوں تو بھی ہوں گی بہرحال زیادہ صحیح موقع یہ ہے کہ اگر نہ بھی ہوں ان کی پرورش میں تو بھی وہ حرام ہے جس کی ماں سے شخص کا نکاح ہو چکا ہے اب اس وجہ سے وہ تو ان کے لئے مسائل نہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ تو شریعت نے اس پر حرام کیا اگر کئی اور جگہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی محرم بن جائیں گی وہ ان کے لئے حلال نہیں ایک کالرین جی ان سے پہلے میں دو لائنیں مزید بھی کہنا چاہوں گا میری بہن کس دنیا میں رہ رہی ہیں آپ ایسی بیسیو مثالیں آپ کے آگے پیچھے ہوں گی جنہوں نے نئی لائف سٹارٹ کی ہے موف فارم ہمارے پاس ایسی بیسیو مثالیں ہیں کہ جن میں بیٹی لے کے پالی گئی ہے تو وہ نامحرم باپ نہیں لے کے پالی اور پھر میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے چوائس آپ کی ہے آپ کس دنیا میں رہ رہی ہیں کہ آپ اس سوچ سے باہر نہیں آرہی دین اجازت دیتا ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے آپ دین کو سٹڈی کیجئے فالو کیجئے آپ کو بڑی راستے ملیں گے آگے بڑھتے ہیں جی ایک لائف کالر کی جانب ارشاد صاحب ہے گوجو بالا سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ارشاد احمد صاحب چلے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں میں ٹی وی کا والیم انہوں نے آن کیا اچھے جی کچھ قویسٹنز یہاں سے بھی شامل کرتے ہیں اور یہاں پہ ہیں جی محمد علی صاحب محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال کا جواب مفتی اجمل صاحب سے لے کے مجھے بتا دیجئے گا تو بھائی باپ کالی لکھ لی جئے گا تاکہ آپ کو جواب مل سکے اچھے جی آگے ہے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے کچھ بتا دیں شکریہ اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اوہ زبردست ٹپ بتائی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے حافظہ تیز کرنے کے لیے جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں خصوصا جو مال حرام کھاتے ہیں یا کماتے ہیں ان کے حافظے میں زیادہ وہ پرابلم آتی ہے تو اس وجہ سے گناہوں سے اپنا دعون بچانا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ میرے حافظے کو قوی کر دے میرے دل کو ثابت کر دے کیونکہ یہ دل اور دماغ کا گہرا تعلق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جی تو اس وجہ سے دل کو مضبوط کرنا یہ سمجھیں اپنے حافظے کو مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعایں کی جائیں اور اس کے لیے جو قدرتی اجزاء سے حاصل کی جاتی ہے جیسے بادام بغیرہ یا ایسے اس سے انشاءاللہ خضا بھی استعمال کریں اور دعا بھی کریں ٹھیک ہے ارشاد احمد صاحب گوجہ والا سے ری جوائن ہو چکے ہیں یا سلام علیکم ارشاد احمد صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ ماشاءاللہ فرمائیے فرمائیے کیا سوال ہے میرے سوال یہی ہے جی کہ میں پچھل ترسیس سال گو میں نے ساری عمر علم دن روزہ نہیں چھوڑا ماشاءاللہ لیکن ایک سال میں روزہ نہیں جاک سکا میرے دل کو تسکین نہیں کو بھرے نے اس کا کفارہ بھی دے دیا لیکن میرے دل کو تسکین نہیں ہو گی اللہ آپ میں آپ کا جواب مولانا صاحب سے لے کے دیتا ہوں آپ سنیے گا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے سار پلیز فرمائیے اچھا اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جن باتوں میں ہمیں رخصت دی ہے نا تو ان رخصتوں پہ جب عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے رخصت لے لینی چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے اور جب وہ قبول کر لیں تو پھر اس پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ثواب میں ہمارے خاتے میں لکھ دیا ہے تو اس پہ یقین کرنا بھی یہ بھی اس میں شامل ہے اچھا یہ جو ان کے اندر ہے نا ایسی کیفیت یہ اس اصل تربیت کا اور جو اب تک رکھتے آئے وہ جو انہیں وہ بہارے اب روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نہیں میسر آرہی تو وہ ان کو ایک گیب اخلا تو محسوس ہو رہے نا تو یہ اس کی ایک ککاسی ہے تو وہ تو ہونہ ہی ہے فیل اب دیکھئے جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا عذر کی بنیاد پہ اسی لئے تو نبی صلی اللہ نے فرمایا تھا خُز من صحت لساقم کہ اپنی صحت کے دنوں میں وہ باتیں لے لو وہ کام کر لو جو تمہارے بیماری کے کام دنوں میں تمہارے کام آئے تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا رکھا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کا یہ جو رونا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بلا پسر ہوں اسی سال عمر ہے اور مجھے وہ سکون نہیں ملا کفارہ فدیہ بھی دے دی پھر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو قبول کر لیں جب وہ فرض کیے گئے تھے روزے تو آپ نے رکھے آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیا تو اس چھوٹ کو بھی آپ رکھئے انجوائے کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے وہ ضرور جانتے آپ کے دل میں جو تکلیف ہے کہ میں کمزور ہو گیا اب روزہ نہیں رکھ پا رہا وہ دیکھ رہے ہیں سبا پریشان ہو انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا ایک چھوڑا سا وقت ہے جو اس کے بعد دوبار حاضر ہوں رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر ٹرانس میشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں سوالات کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں حسن مریم لگتی ہیں السلام علیکم نویت نظام بھائی والک مس سلام بہن لگتی ہیں آپ بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں تمام عالم دین کو آپ کی ٹیم کو بہت سلام جی والک مس سلام جیتے رہیے خوش رہیے لگتی ہیں میرے فادر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آپ کی لیکن لوگ سب سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ سجدہ جو ہے یہ جو سجدہ شکر کہا جاتا ہے یہ نفل کی صورت میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ میں ادا ہوتا ہے بہرحل کئی ایسی صورتیں بھی موجود ہیں جن میں محض شکر کا سجدہ کرنا ہی ہے وہ اقلادہ سے کچھ دلائل ایسے ملتے ہیں لیکن اصل یہ سجدہ شکر ہے لیکن اگر آپ سجدہ یعنی نفلوں کے اندر سوری میں ایک دفعہ آپ کی بات کٹ ہوں اچھا اشفاق صاحب اشفاق صاحب میری بات سنیے گا کہ ہمیں جو کمنٹ میں لکھا رہے کہ آواز آنر شاید نہیں جا رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک پلیس کانٹینیو کیجئے جی جو نماز نفل پڑھتے ہیں تو اسی میں جو ہم سجدے کرتے سجدے شکر ہے علیہدہ سے سجدے شکر کرنا وہ اشارتا کئی حدیث سے ایسے نکلتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ نماز ہی پڑی جائے دو رکعت نفل پڑے جائیں جو سجدے شکر ہوں تو اسی طرح جو سجدے شکر اگر محض کرنا ہے اس کی حضرت تو ہے لیکن اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اگر نہیں بھی وضو دیکھے نا کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے اچانک ہم بھے وضو ہیں تو ہم وضو کرنے کی بجائے فوراں جھکیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کھلاڑی ہیں شفاق صاحب بھی بہترین کھلاڑی بھائی میرا یہ سوال ہے جو خاجہ سراؤں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رہا جائے یا ان کی ایسے مام اپنا زندگی گزار نہیں اچھا جی ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا جواب لیتے ہیں سادیا صاحب عارف والا سے کہتی خاجہ سراؤں کے لیے کیا حکم ہے انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا وہ اپنی والدہ کے پاس زندگی گزار دیں یا جس رہے میں زندگی گزار رہے ہیں میں اس کو بھی ایٹ کر دیتا ہوں تاکہ ان کا جواب مفصل ہو جائے اس میں جو خاجہ سراؤں ہیں جس کی مشابت جس جن سے ہو دیکھئے بعض خاجہ مشابت زیادہ ہے ان کو اس ہی میں کنسیڈر کیا جائے گا یعنی عورت کی آزا اور عورت سے مشابت اگر ان کی ہے تو وہ عورتوں میں شمار ہوں گے اب ان پر سارے جو حکام ہیں وہ عورتوں والے ہیں اچھا وہ مردوں کی طرف اگر ان کی جنسی مشابت زیادہ ہے یعنی ان کے جو آزا ہیں وضا کتا ہیں وہ ان کے ساتھ مل رہی خود نہیں بنانی جو ان کے فزیک میں نظر آ رہی ہے تو اس کے مطابق وہ مردوں میں شمار ہوں گے آپ نے جواب دے دی اس میں جنہوں نے خود فزیک نہیں بنائی نوملی کیا کر رہے ہیں اس طرح دریس پہن کے آرٹیفیشل اپنا اس طرح کا گیٹ اپ بنا تو یہ جرم ہے اور پھر جو آج اچھا اس میں عوام کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ یہ شاید مکلف نہیں ہے مکلف کا مطلب ہے کہ ان پہ اسلام کی احکام جو وہ لاغو نہیں ہوتے یہ بھی سمجھا جاتا ہے بلکہ پچھلے دن ایک سوال بھی مجھ سے کیا کہ ان کی بدعا نہیں لینی چاہیے یعنی لوگ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ ضرور ہی تعاون کرتے جس بھی شیپ میں آجائیں وہ معاشرے برائی پھلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ان کی بدعا نہ لیں یہ کوئی یعنی ایسی مخلوق ہے جو بہت زیادہ ترس کے قابل ہے تو ایسا نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے کہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں ان پہ بھی حکامات لگو ہوتے ہیں سارے اچھا ان کی وراست کی تقسیم ان کے سارے معاملات اور ان کو جو وراست ملنی ہے اس میں سب میں شریعت نے وہی اعتبار کیا ہے جو ان کی جنس کے میلان کی وجہ سے ہو یعنی اگر ان کا مردوں کی طرف جنس اور سارہ وہ ہے سورت وزا کتہ تو وہ اسی طرف شمار ہوں گی اگر عورتوں کی طرف ہے تو ان پہ حکام بھی وہی لگو ہو باقی یہ ہے کہ نبیس صلی اللہ نے ایسے ہی خاجہ سرہ کو سنا کہ وہ ایسی کوئی بات کر رہے تھے جو نازیبہ تھی یہ غزوہ تائف ہوا اس وقت تو نبیس صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ تم میں نظر آئیں تم میں نظر آئیں تو یہ وعید کے لیے تھا ظاہر ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر ایسی سوچ فکر کے لوگ اگر ہوں گے تو آگے بڑھتے ہیں جی محمد عارف صاحب لکھتے ہیں پیارے بھائی جان جن کو توحید پرست اور نمازی گھر کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے جن کے گھر جوان لڑکیاں کباری بیٹھی ہوں کیا ان کے گھر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور سوال نمبر دو کہ جس گھر سے اگر رشتہ لیا جائے اس گھر میں رشتہ دے دینا چاہیے نہیں مجھے پہلے کوئسشن کی بلکل سمجھ آپ کو لگی کچھ سمجھ یہ بھی ایک عوامی ایک ایشو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس کی شادی نہیں ہو رہی تو ایسے سمجھیں وہ گھر والے سارے گناہ گار ہو رہے ہیں تو ان کے جو آمدن ہے یا ان کی وہ بھی مشکوک ہے یعنی انہوں نے ایک ذمہ داری ادا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ سارا گھر جو ہے نحوست زدہ کرا دی ایک تو یہ کہ ہو نہیں رہی کوشش کے باوجود نہیں ہو رہی اور ایک جان بوش کے نکر دونوں کے لئے علیدہ لیکن لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی شادی نہیں نہ ہو رہی اس وجہ سے معاملات اس گھر کے سارے خراب ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نعوذت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے گھر سے آپ جائیں کھائیں کوئی ایسی بات نہیں اگر وہ بلاتے ہیں آپ کو دعویٰ دیتے ہیں اس پر جانا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کوشش اور یہ جسجو یہ ضرور کرنی چاہیے اور وقت میں کرنی چاہیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خاصصاً خاتین کے جو رشتے وغیرہ وہ موخر کر دی جاتے ہیں کسی بنیاد پر اس میں ایک کلمیہ ہے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس گھر سے اگر رشتہ لیا جائے اس گھر میں رشتہ دے دینا چاہیے یا نہیں ہاں اس کی صورت جو ہے اسے کہتے ہیں نکاح ہے شغار تو شغار کا جو شریعت میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور درمیان میں حق مہر نہیں ہوگا یا اپنی بہن کا نکاح اسی طرح تو حق مہر کی شرط اگر ختم کر دی جائے کہ حق مہر دیں گے دونوں تو پھر یہ دوسری صورت ہے شغار کی یہ بھی ممنوع ہے اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ رشتہ ہوا وہ لوگ بڑے اچھے پائے گئے اب ادھر سے کوئی دوسری سائیڈ سے کوئی رشتہ ان کو نظر آیا انہوں نے کہا چلو یہ بھی بہت اچھی ہے ان کی بیٹی تو ہم ان کو اپنے بیٹے کے لئے پسند کر لیں اگر دیکھیں وہ ایک پہلے ہو گیا یہ بعد میں ہوا ہے کوئی شرط ایسی نہیں تھی کوئی ایسا حق مہر کی معافی کا کوئی مسئلہ نہیں یہ بعد میں بس پسند آیا تو یہ شریعت کے اندر جائز ہے لیکن اس میں کچھ امکانات اس کے موجود ہوتے ہیں کہ ایک رشتہ اگر خراب ہے تو دوسرے پہ ضرور پڑتی ہے آٹومیٹکلی وہ فرق آٹومیٹکلی نا موس اف تا کیس یہی ہوتے ٹھیک ہے لیکن اسے بچ جانا بہتر ہے لیکن شغار جسے منع کیا گیا وہ وہ صورت ہے کہ درمیان سے حق مہر کی معافی کر دی جائے کہ تم میرے بہن یا بیٹی سے نکاح کر لو میں تمہاری سے اور حق مہر نہیں ہو سر وہ دوبارہ بہن آئی ہے لیکن بہت شکریہ آپ کا بہت زحمت دی آپ کو آج بس ایک اور سوال ہے یہ گھر میرے شوہر کا ہے لیکن جیڑ جیٹانی اس گھر میں رہتے ہیں جیڑ جیٹانی بھائی بھائی کی جو بی بی ٹھیک ہے تو کیا میں گناہگار تو نہیں تو کیا میں گناہگار ہو رہی ہوں اور آگے لکھے میں اپنے شوہر کے حکم سے اس گھر میں رہ رہی ہوں اور دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے جیڑ جیٹانی اپنا گھر لیتے نہیں ہے اچھا اچھا یعنی ان کو دیا ہوا اور ان کے جیٹانی بھائی ہے نا بھائی اور ان کی بھائی وہ بھی رہ رہے ہیں وہ اپنا گھر نہیں خریدتے وہ رہتے ان کے ساتھ اب یہ چونکہ اکیلی رہتی ہیں تو یہ کہتے ہیں میں گناہگار تو نہیں ہو رہی اب یہاں پہ بھی تو وہ ایک جو ان کے بھائی کے ہزمن وہ بھی تو نام اہرم ہے اس بچے جی نام اہرم یہ دیور ہوتا ہے نا دیور یا جیٹ اس کو شریعت میں الحم کہا گیا ہم کہتے ہیں عورت کے سسرالی رشتدار میں کوئی بھی اسے ہم کہتے ہیں تو یہ سسرالی رشتدار میں یعنی سسر کے علاوہ یہ سسرالی رشتدار میں جتنے ہوں یہ عورت کے لیے جو ہیں غیر محرم ہیں ان سے یعنی نکاح ہو سکتا ہے بعد میں تو اس وجہ سے ان سے پردہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جیٹ اور یعنی خامند کے بڑے بھائی اس کے پاس وہ ہمارے پاس رہتے ہیں تو ظاہر پردے کے مسائل ہیں تو وہ جا بھی نہیں رہے گھر بھی نہیں خرید رہے تو ان کے لیے مشکل ایک بنی رہی ہے تو بارحل پردہ تو انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ نویز صلی اللہ نے فرمایا تھا الحم والموت کے جو دیور یا جیٹ ہے یہ موت ہی ہے یعنی کہ یہ اس سے بچنا جیسے باہر نہیں آسکتے اس وجہ سے ان کو پردے کے تو بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے لیکن یہ گناہ گار نہیں پردہ کریں اپنی حدود کے اندر لیکن یہ پردہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے باہر نکلنے کے تھا کہ حافظے کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتا دیں دوسرا میری ماما کو شگر ہے ان کی بہت ہائے رہتی ہے اس کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ کنٹرول ہو جائے میری بہن ابھی حافظے کے لیے تو ابھی تھوڑ در پہلی بتایا سر نے دوسری بات کو ایڈریس کر لیتے ہیں آگے لکھتے ہیں میری ماما سنگل ہیں تو ان کی صحت کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کی شگر ختم ہو جائے آگے پھر ایک تیسرا میسیج آئے کہ ہم دو بہنے ہیں بس ہم چاہتے ہیں ہماری ماما کو کچھ نہ ہو کبھی آگے پھر ایک اور میسیج ہے وہ ہماری خود اکیلی بہترین پروش کر رہی ہیں بس ان کی صحت کی ٹینشن ہوتی ہے ان سارے کوئی سیحیل کا یہاں پہ مطلب ہے ان کی والدہ کے صحت کے حوالے سے تو کوئی وظیفہ اور دعا بھی بتا دیجے پریز نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ اسی طرح میرے بھائی محاویہ بن عبو صفیان ان سے مجھے تعدیر فیدہ دے تو نبی صلی اللہ یہ سن رہے تھے یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو لمبی عمرے ملے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تم نے جو سوال کیا ایسے امور کے متعلق کیا ہے جو تقسیم کر دیے گئے ہیں جن کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا سے جانا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا رہا ہوں کہ یہ فیصلے تو ہو چکے ہیں تو اگر یہ پہلے سے ایسا ذہن نہیں ہوگا تو ان کو ان کی جدائی بہت زیادہ دشفار لگے گی اور جو ہمیں یہ کہا گیا کہ تازیت کے وقت جو اللہ نے دیا تھا وہ اسی کا تھا اور ہر چیز کا وقت ہے وہ مقرر ہے آپ رکھ جائیں کالر ہیں اور ان کی ایج کافی زیادہ ہے اور ان کی بات سن لیتے ہم جی السلام علیکم سلام علیکم آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں برائے میربانی ٹی وی کی آواز بند کریں ٹی وی نہیں ٹی وی نہیں ٹی وی کے گھر میں ٹی وی نہیں ڈگا نہیں ہے آر سائل لکھے بگا جو ٹی وی نہیں بگا آر چلے پوچھیں کیا پوچھنے آپ نے دوبارہ پوچھیں پلیز پوچھیں پوچھیں کیا سوال آپ کا پوچھیں 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 آرچہ چلے ہماری ٹیم آپ ان سے سن لیں کیونکہ ہم نہیں سن پا رہے اور آپ نے ان کی کال ڈراؤپ نہیں کرنی پلیز جی آرچہ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایج جی ان کی 84 برس ہے اور ان کا وضو بار بار جو کرنا ہے جی ٹھیک ہے آپ ابھی سنیے ہم آپ کا جواب دے رہے اور کوئی حکم ہے فرمائیے آپ نے علیشہ سے بار کیلئے یہ تھنڈ ہے سوال تھنڈے میرے سوال جی جی میں بول رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں حکم کریں حکم کریں علیشہ ابھی میرے سوال سن لیا جی ماں جی میرے سن لیا جی جی میں ابھی جواب دیتا ہوں میں ابھی جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آج فیصلہ بات سے آتا رہتا ہے آج جزائی آج بھی مرزو نہیں کر سکتی آج میں بھی مرزو کر مرزو پڑ تی مرزو دے آج ٹھیک اللہ تعالی آپ کو زندگی سہد دے اس عمر میں وہ پریشان ہے کہ نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے وضو بار بار کرنا پڑتا ہے جو قائم نہیں رہتا ابھی گفتگو کرتے ان کی سانس اگر پھول رہی ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے یہ تقریباً اسی طرح کی مثال ہے جو کچھ دیر پہلے روزے کے حوالے سے آئی ٹھیک ہے آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمارا دل بڑا کرنیا کہ آپ ماشاءاللہ ہمارا ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں پرغام ٹیلیویجن دیکھ رہی ہیں اور اس میں آپ کو لگا کہ آپ کوئی سوال کر لینا چاہیے آپ کو جواب ملے گا تو ہم اپنے مقصد میں کام آپ ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو زندگی صحت دے سر پلیس فرمائیے جو اللہ نے سہولیات رکھی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک بڑا شاندار واقعہ مخصر سے حضرت عمر بن آس رضی اللہ نے ہو وہ ایک دفعہ سردی کے موسم میں وہ حالت جنابت میں ہو گئے آپ نے ایک غزوے پہ انہیں بھیجا تھا تو وہاں پہ وہ حالت جنابت سے ہو گئے تو انہوں نے غسل کرنے کی بجائے وہ وضو کیا اور نماز پڑھا دی تو نبیس صلی اللہ کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو آپ نے ان سے بوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ اللہ تم پہ بہت مہربان ہے تو نبیس صلی اللہ نے اس کو قبول کیا ان کے عذر کو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی سردی میں اگر میں غسل کرتا تو میں زندہ نہیں بچ سکتا تھا تو یہ حدیث ایک بنیاد ہے اس پہ کہ ایسے کوئی بھی زندگی کے مراحل جو آپ نہ کر سکتے ہوں یا جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بوڑی ہوں اور یہ نہیں کر سکتی تو وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تم پہ رحم فرمانے والا ہے اور کہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے اب یہ وضو اگر ان کا برقرار نہیں رہتا ایک دفعہ تو انہیں کرنا ہے وضو اس کے بعد یہ وضو اگر ان کا برقرار نہیں رہتا تو یہ نماز نہیں چھوڑیں گی نماز یہ پڑھتی رہیں اور ایک لائیو کالر ان کو شامل کرتے ہیں جی ریاض صاحب سرگودہ سے جی السلام علیکم ریاض صاحب والیکم السلام سر جی فرمائیے کیا پوچھیں گے سر میرے ای ارض کردہ میں ساری عمر روز رکھے نو میری پچونجا سال عمر رہا ماشا میری صحیح خراب آئی میں روز نا رکھ ریا آچھ میں خدیہ بھی دیر مانتانے تو سنیات 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 تو بھی لکھتے ماشا اللہ ماشا اللہ تو بتائیں اللہ اللہ آپ کو زندگی سہد دے جی ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو ہم اس وقت یہ ٹرانس میشن آپ کے لئے لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک اللہ پاک فان اجر دیو میں دلی پروگرام رکھیا جزا اللہ ماشاء اللہ آپ پریشان نہ ہو اللہ نے آپ کو چھوٹ دی آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی تھی آپ نے فدیہ دے دیا میری جی حکم حکم میں سن رہا ہوں آپ کو بولے ابھی دیتے ہیں جی میں جواب دیتا ہوں آپ کی کال کرنے کا شکریہ اگین وہ بات ہے میں ارز کروں کہ یہ جو ان کا شوق ہے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں روزے رکھوں مجھے پورا اللہ سے یقین ہے کہ اللہ انہیں صحت دے گا انشاءاللہ اللہ کی زبان مبارک کرے ایک حدیث میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے نفس صلی اللہ کی جو اعادت کرنے جائے نا کسی کی تیوار داری کرنے جائے تو وہ یہ دعا کرے کہ اللہ مشفی عبدق ینکو لکا عدو و یمشی لکا الہ صلاح کہ اللہ اپنے اس مندے کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو یہ زیر کرے اور تیرے لیے نماز کی طرف چل کے جائے تو یہ صدی سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے عزائم نیکی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا نصیب کرتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے گا اور یہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ ہے میرے لئے پوسیبل نہیں کہ میں گو بیک جاؤں ہم نے ڈیفینیٹلی اگر آپ نے کچھ لکھا ایسا جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے ریپلائی کرنا چاہیے ہم نے کر دیا ہوگا اور اگر ہم نے کوئی ایسا question تھا جو نہیں شامل کرنا چاہیے تو ہم نے بیماری ہو کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کے لئے اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ نصیب فرما اور اسی طرح ایک وظیفہ ہے وہ اگر یاد رکھ سکیں وہ لیں ایک چٹکی مٹی کی اور یہ پڑھیں وہ چٹکی لے کے کہ نا کہیں سے بسم اللہ تربت ارزی بی ریق اتی بادی نا یشف بی سقیم بی ادن ربی نا یہ دعا اگر وہ یاد کر لیں اور یہ پڑھیں یہ مل جائے گی اتنے تھوڑے سے لفظ لکھیں گے نیٹ پہ تو سامنے آجے گی تو یہ دعا وہ چٹکی لیں اور ان کے جسم پہ لگا دیں اور انشاءاللہ اللہ ان کو پورٹے دوسرے دین تیسرے دکھ آجے تو ابھی تک میں نے قانونی پورٹ سالتے بی دی ہوئی تو کیا بھی میرا رجوع کرنے کہا رہا ہے کہ نہیں یہ آپ بات بتا رہے ہیں دوزار تئیس کی ہاں جی دوزار تئیس میں ایک دی ایک دن اور دو دن کے بعد پھر دی سب کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہوں تین نہ دی ہوں ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اور ایک ہی مجلس میں یا دیگر مجلسوں میں یعنی دو طلاقیں ہو چکی ہو اور عدد گزر جائے یعنی تین مہینے تو آٹومیٹکلی نکاح فس ہو جاتا ہے نکاح کینسل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بہرحل ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ یہی میاں بیوی آپس میں دوبارہ نئے نکاح سے نئے حق مہر سے نئے ولیمے سے ایک دوسرے کے عقد میں آ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں تجدید نکاح کیونکہ انہوں نے پورا نہیں وہ الیدگی کی یہ ابھی تک وہ پراسس میں ہیں اور اگر وہ عددت گزر گئی ہے تو اب یہ نئے نکاح سے آسکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تین طلاقیں دے دی ہوں پھر نہیں آسے ہو سکتا اچھا ابھی کچھ مس انڈرسٹیننگ ہے ان کے قویسشن میں اور ہمارے سمجھنے میں انہوں نے ساری طلاقیں دے دی دو اس نے کہیں ہیں اور دو ریٹن بھی بھیجتی ہیں وہ بعد میں بھیجی ہیں اب تو طلاق واقع ہوگی اگر دیکھئے وہ صورت ہوگی اگر ایک طلاق دی پھر دوسری دی اور پھر ریٹن اس کے علاوہ دی اگر دیکھئے یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے بندہ پہلے کہتا ہے نا پھر انہی کو تحریری شکل میں بھیج دیتا ہے اب یہ بھی ایک کنفیوزن ہے بہرحال اگر انہوں نے وقفے وقفے سے تین طلاقیں دے دی ہیں پھر تو طلاق ہوگئی اب تو یہ کسی صورت نہیں آسکتی اللہ ہے کہ کہ اور نکاح ہو اور نہ سوال پوچھنا تو مجھے ساتھ ساتھ ستر کو امی ابو کہ کہ بلا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نہیں بلا سکتے آچھا نہیں بلا آپ کا دل نہیں چاہتا بلانے کو نہیں میری تو بھی شادی مینہ ہوئی آچھا تو پھر آپ کیسے کہ سکتی ہیں وہ میری بھابی اور سب بلاتے آنا تو اچھا نہیں لگتا آچھا نہیں لگتا آچھا چلیں ٹھیک ہے سمجھئے گا ابھی جواب آچھا سمجھئے گا ابھی آپ کو جواب ملے گا شکریہ آپ نے کال کی سر یہ بچوں کو سمجھانا ضروری ہے تو یہ ذمہ داری ہے بتا دیجئے پلیز اس میں ایسا ہے کہ اصل تو والدین جو ہیں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے جو اس دنیا میں آنے کا سبب بنے وہ ہیں والدین اور امی ابو انہی کو ہی کہنا چاہیے اور دیگر اگر کوئی پیار محبت سے جیسے بہو اپنے سسر کو ساس کو ایسا کہتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے بہتر ہوتے ہیں یعنی اس میں وہ تصنیم نہ آئے بناوٹ نہ آئے سب دیکھیں اگر بناوٹ نہ ہو تو یہ سب کچھ ہوگا ادروائز بناوٹ ہو تو کوئی بھی رشتہ ہو کوئی بھی نام دے دیا جائے اس کا فائدہ کوئی نہیں بٹ یس سوشلی گھروں کو بنانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کوئی اچھے ہلکابات سے ہم ہلکاب اچھے ہوں دیکھیں ہم بھی ایک معاشرے میں رہ رہی ہیں کمپائل کر دیجئے گا بس ایک آدھا منٹ ہے پلیس کمپلیٹ کر دیجئے گا اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو رشتے ہیں نا اصل میں ان رشتوں کی لاج رکھنی ہے لفظوں کو نہیں ہم نے دیکھنا کہ وہ اگر یہ تقاضے پورے کر رہی ہیں کہ ان کو وہ عزت دیتی ہوں جو ماں کو دینی چاہیے جو باپ کو دینی چاہیے تو یہ بہت بڑی بات ہے سر وہ حدیث ہے نا کہ جس میں فرمایا گیا ہے آپ بہتر بتائیں گے کہ جس میں ماں باپ کے حوالے سے کہا گیا کہ ماں باپ کی طرح وہ آپ کو شاید یاد ہو میرے علمے تو ایسی حدیث نہیں ہے نہیں ہے چلے تو خیر ہم اس کو کمپائل کر دیتے ہیں میرے نزدیک اگر میں بات کروں تو اگر آپ نے محبت اور پیار احترام کے رشتے بڑھانے ہیں تو پھر تو اس میں مزائکہ نہیں ہے باقی جسا سر نے بتایا ہے وہ ان کا شرن جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ان کی حیثیت ہے وہ انہیں دیں اور تاکہ وہ جو ہے رشتے جو ہیں اسی طرح برقرار ہیں جس جس حیثیت میں وہ موجود ہے ٹھیک ہے سر ایک لائن میں آپ نے جواب دینا ہے یہ بچی بڑی دیر سے مجھے میسیجز کری اور کوئی دس میسیج کر دیں میں ٹیچر ہوں اور کلاس روم کی والز ہینڈ پینٹنگ کے کارٹون سے کورڈ ہے اور نماز کے مطلق بتا دیں پھر لکھا ہے کہ پلیز نوید بھائی کارٹون پینٹڈ رومز کی دیواروں رومز کے مطلق بتا دیں کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ کہیں اور نماز پڑھ لیں تو یہ آج کا لائن میں بتا دیں یس نو یا کچھ اور آپ کہنا چاہے بھائی اس میں یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نہ ہی نماز پڑھیں گھر جا کے پڑھ لیں کیونکہ سکول ٹائم زہر کا زہر کا بھی ہوتا ہے اگر انہیں لیٹ رہنا پڑتا ہے اگر لیٹ رہنا پڑتا ہے تو پھر کوئی اور ہی صورت بنانی پڑے گی کیونکہ جہاں پہ ایسی تصاویر آویزہ ہوں ایک ہوتا ہے تصویر ویسے کہیں پڑھی کتابوں کے اندر ہے وہ تو لگی ہوتی ہیں یہ جو آویزہ تصویریں ہوتی ہیں اصل میں شریعت میں اس کی مبانت ہے جگہ چینج کرنے کا سوچیں یا پھر آپ گھر جا کے پڑھا گھر جا کے پڑھا ٹھیک ہے میری بہن دیکھیں آپ نے بہت انسسٹ کیا تھا تو میں نے کوشش کی کہ ٹائم سے تھوڑا سا آگے چل جائیں اس کے ساتھ ہی بہت شفیات آ کروں گا مولانا نمان فاروقی صاحب سراب تشریف لائے ہم نے بہت سی questions شامل کیے بہت سی calls شامل کی لیکن ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ it's long way to go ہمیں شاید وقت اور بڑھانا پڑ جائے تو اسی کے پیشے نظر کل ہم نے وقت بڑھا دیا ہے کل ہے ستائیس رمضان مبارک انشاءاللہ تعالی رات ہوگی اور اس میں ہم تین بجے تک ہوں گے تو پھر آپ سے رکھیں گے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں گے نویت نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے کل پھر ہم ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ہوا ہو گیا زامان پھر